وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسِ کُلُّم مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَعِيلَ وَلْيَسَعَبَ هِونُسَ قَلُطًا وَكُلَّا فَبِّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى عَشِرَاتٍ مُسْتَقِيمُ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ مِنْ إِلَى عَشِرَاتٍ مُسْتَقِيمُ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ عَزِيمُ أَمَنْتُ بِاللَّهِ سَلِلَّهِ مَنْتُ بِاللَّهِ میرا راز کی زب آئے دائے مصفہ ساد کے ٹکڑے کرے دولد پھلائے مصفہ ساد کے ٹکڑے کرے دولد پھلائے مصفہ پяютیں گے کلمہ پڑھا ڑھاں زب ہو ساد کے ٹکڑے کرے دولد پھلائے مصفہ ملی دب یعنی صفان ملی دب اور دعا کو کی ہے اور ہے یہی دل کی صدا میں ترے محبوب کے در پر رہوں آئے قدعا میں ترے محبوب کے در پر رہوں آئے قدعا اس دمڑے میں لکھائے اور لگتی ہے کیا لو تو دلتا ہوں اپنے دلولہ قدعا دلتا ہوں اپنے دلتا ہوں اپنے دلتا ہوں اپنے دلتا ہوں پر گیا داگی سے محتفیٰ کا ایک دو دل پر گیا لوزنی سے اس کے دین کو منور کرے گیا لوزنی سے اس کے دین ور کر گیا محبوب کے لیے سامانی کر گیا محبوب میں محتفہ میں پڑ گیا کیوں نہ اُس کی قبر میں تسلیح آئے موزفا فکر اِس نے نتت کو حضر کیا لائے دب گناہ گالوں کا حالی احمد مگتا ہے دب گناہ گالوں کا حالی احمد تال ہے احمد تال ہے اپنی امت تے انہیں گندہ لیاں پیال ہے کھل دبیتے کھل دبیتے آل کو دل بھی کلائے موزفا گمت دوئی ملی دو قرائے ماشاءاللہ سبحان اللہ تاکہ آنے والے جو حضرات آکے بیٹھے جو گھر کے ذمہ داران ہوں آگے کی جو دولائیں ان کو بچوں کو پیچھے کر دیا جائے ہوگا اس شہر کے ساسع ساس sky پہلے زمزم سے زبان بنی دھولا ہے ٹدلیا نامِ محمد بھولیتاں وہ میہ مغ הזولیا کرتی ہے ٹدلیا نامِ موزرج پر نöttے تدلیا نامِ محمد بھولیتاں مچھلیا کنر کے سمندر کے کنارِ مجھ سے ناتِ سرکارِ دو عالم کا لنس澤 ligز پر نوم مسٹر اور جس کے دروازے پر لکھائے کہوں رونا labor مکانوں میں رہا کرتی ہیں دروازی پر لکھا ہوتا ہے برکت کے زندگی تجھے سے یہ وعدہ نہیں چھوڑیں گے اور اگلہ سے کچھ کرو سواتھ روائے نہ جہے ہم کو نہ جہے ہم تم سلمان ہے جی تے جی کیا نہ جہے ہم تم سلمان ہے جی تے جی کیا نہ جہے ہم تم سلمان ہے جی تے جی کیا ہر مات کے مات مات کے مات ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے 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 ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے یہ کربلا کے واقعے ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے کہا کرے بل میں کہ ہم کچھ بھی ہم بہا کرنے کہا کرے ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے دین اسلام کو ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے اور آخری سر پہ سر آتا جان دے دیں گے مگر طیبہ نہیں چھوڑیں گے چھوڑیں گے چھوڑ دیں گے تیر جل سو میں تجھا نہ لیکنے چھوڑ دیں گے تیر جل سو میں تجھا نہ لیکنے چھوڑ دیں گے تیر جل سو میں کو جانا لیکن والہ سر آتا والہ سر آتا کبھی نعرہ نہیں چھوڑیں گے جان دے دیں گے مگر طیبہ نہیں چھوڑیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب آئیے فی ناتے سروے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہترین ناتے پاک سننے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں ناتے سروے کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگرانے کے لیے آواز دوں گا مدہ نبی بلو بلے باغی مدینہ حضرت مولانا محمد احمد بستوی کو کیفوا ہیں اور اپنے بہتین لبو لہجے میں ناتے منقوت کے اشار گنگرائیں آئیے نعرے تکبیر و رسالت کے چھوہوں میں استقبال نعرے تکبیر اور بلند آواز سے نعرے لگاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت علمائے اہل سنت جرشن عقید ملاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت اس شعر کے ساتھ کی لا مقاں کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ کس میں حمد ہے چلے جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ لا مقاں کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ کس میں حمد ہے چلے جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اور پیاس کی شدت کا جن کو کوئی اندازہ نہیں وہ بھلا کیا سل سکیں گے کربلا کے ساتھ ساتھ پیاز کی شدت کا جن کو کوئی اندازہ نہیں وہ بھلا کیا چل سکیں گے کرولا کے ساتھ ساتھ اور جب نبی کا حکم ہوگا آؤ جنت کی طرف تو نات پڑھتے جائیں گے احمد رضا کے ساتھ ساتھ جب نبی کا حکم ہوگا آؤ جنت کی طرف تو نات پڑھتے جائیں گے احمد رضا کے ساتھ ساتھ مدہ نبی بلبل باغ مدینہ حضرت مولانا محمد احمد بستوی حضرت مولانا محمد احمد بستوی فرما حضرت مولانا محمد بستوی ایک بار اور نبی روال نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنی تھی اللہ ربو محمد ترشات فرماتے ہیں جمنستان کرم جمنستان کرم زہرہ ہائیں کلیج زہرہ ہسین اور حسن فور محمد بارک سلم سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ علماء اکرام و شرائع سلام علیکم اور سلام علیکم سلام علیکم شریف رکھتے ہیں انہیں بہت بس سار میں تب عالم صاحب کی میں آپ اس رات تک حشر میں پیار حشر میں پیار سبو جھائیں گے ملدین والے حشر میں پیار سبو جھائیں گے ملدین والے حشر میں پیار سبو جھائیں گے ملدین والے کی حشر میں پیار سبو جھائیں گے ملدین والے کی جام کو سر ملدین والے کی جام کو سر کا پینا آئے کی ملدین والے جام کو سر کا پینا آئے کی ملدین والے اور حضرات ایک اچھا شیر حضرات کی بیچ میں ساتھ سماتھ فرمائے ایک مرتبہ آغا کہہ لیجئے سبحان اللہ ملدین والے دنیا بھی مجھے کو کنی 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 موسیقی موسیقی تمام سامائن سے محبت کے ساتھ سماتھ فرمائیں ایک مرتبہ پہنے والدین کشش کیلئے کہہ دیجئے کی آج ہے گھر پہ میرے جشن لے رسول اکرم کی آج ہے گھر پہ میرے جشن لے رسول اکرم کی آج ہے گھر پہ میرے جشن لے رسول اکرم کی آج ہے گھر پہ میرے جشن لے رسول اکرمائیں کی آج ہے گھر پہ میرے جشن لے رسول اکرمائیں کی آج ہے گھر پہ میرے جشن لے رسول اکرمائیں کی آج ہے گھر پہ میرے جشن لے رسول اکرمائیں کی آج ہے گھر پہ میرے جشن لے رسول اکرمائیں کی آج ہے گھر پہ میرے جشن لے رسول اکرمائیں کی آج ہے گھر پہ میرے جشن لے رسول اکرمائیں کی آج ہے گھر پہ میرے جشن لے رسول اکرمائیں احمدوں کے ساتھ سماعت مرتبہ اور نفت میں کہہ لیجئے سبحانہ کی جام کو سر کا پیلا اے گے مدین اے 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 میری اجال اے 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 یہ قبر میں میرے اے اے یہ قبر میں میری اجالہ موسیقی 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 مکتے کی شکل میں آخری شیر میں پیش کراؤں سماتھ فرمائیں موسیقی 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 اعلان کیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں جس کے لئے رسول ہوتا ہے یا محفل رسول رچائی بسائی جاتی ہے ہم سننیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے سرکار کرم فرماتے ہیں تو بزاتے خود تشریف لاتے ہیں اگر کسی منشٹر یا کسی امپی یا کسی اور کے ہاں ملنے جانا ہو تو حضرت انسان صبح ہی سے سوٹ بوٹ کی تیاری کرتا ہے نہاں دھلنے کے بعد قائدے کے ساتھ جاتا ہے اس سے ملاقات کرنے کے لئے جب کرم فرماتے ہیں بزاتے خود نفس نفس تشریف لاتے ہیں تو کوئی چڑی پہن کر چلا آتا ہے تو کوئی بغیر نہائے ہوئے چلا آتا ہے کوئی جو ہے سٹ کھول کر ایک دم بیٹھا ہوا ہوتا ہے کوئی سی کے سر پر ٹوپی نہیں رہیتی ہے ایسے محفلوں میں بیٹھتے ہیں علول جلول حرکت بنا کر کہ دیکھنے پر پتا ہی نہیں چلتا ہے یہ غلام مصطفیٰ بیٹھے ہیں یا کوئی اور بیٹھے ہوئے ہیں آپ تمامی حضرات بیٹھا اور اس لئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی محفل پاک میں اس لالچ میں آتا ہے کہ وہاں چلوں گا علومہ اکرام تشریف لائیں گے دین کی کچھ باتیں سکھائیں گے جس کو ہم تمامی حضرات سماعت کریں گے سنیں گے اور اپنے دامنے کرم کو امیدوں سے بھر کر لے کر جائیں گے چند قیبتی بیٹھیں لے کر جائیں گے لوگ یہاں آتے ہیں اور آنے کے بعد ایسے ہی بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں بیراہروی کی طرح بیٹھے رہتے ہیں اگر دیکھ لیا جائے کسی کو تو کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ بولنے کے لئے تیار نہیں ہوتا حضرت ایسا لگتا ہے کہ نام اعمال کھچا کھچ ایک دم نیکیوں سے بھرا ہے اب انہیں نیکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ان سے کہہ دیا جائے سبحان اللہ کہنے کے لئے تو زبان کھلتے نہیں جیسے یہ لگتا ہے سبحان اللہ کہیں گے تو نیکی مجھے دے دیں گے نہیں سبحان اللہ کہلوایا جاتا ہے آپ کے لئے سبحان اللہ آپ کہیں گے نام اعمال میں نیکیاں آپ کے لئے لکھی جائیں گی سبحان اللہ آپ کہیں گے گناہ آپ کے مٹا دیے جائیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کی کبریہی آپ بیائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشلودی آپ حاصل کریں گے وہ نیکی مجھے نہیں دے دیں گے اس لئے شاعر کہتا ہے یہ رشتہ ہے محبت کچھ اس طرح نبھائے کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ تو کون کون بول کر سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر بتائیں اب بھی کچھ لوگ ہیں شرم کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائیں گے تو ایسا نہیں کیونکہ دقت ہو جائے یا مولانا صاحب دیکھ لیں کیا بات ہے یار ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ سبحان اللہ ماشاء اللہ تو کہہ لیا کرو نام اعمال میں نیکیاں تو لکھوا لیا کرو زندگی کے جو ہے جو مہینے میں تیس دن گزرتا ہے سبھائیاشیوں میں گزرتا ہے بیراہ روی میں فضولی میں گزرتا ہے چند لمحے جو ملتے ہیں ہمیں وہ تو نیکیاں کما لیا کرو تو جب بھی بیٹھو نیکیوں کی لالچ لے کر بیٹھو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدایں بلند کیا کرو میں دیکھتا ہوں کہ کون کون اس میں سے ہے جو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدایں بلند کرنا چاہتے ہیں اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو لکھوانا چاہتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں میں شہر کہہ رہا ہوں آپ تمام اجراء سمات کریں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدایں بلند کرتے کیا کیجئے پلکوں پہ لیے حضرت دیدار گئی ہے بولیے سبحان اللہ اور مجل کے بولیے یا رسول اللہ پلکوں پہ لیے حضرت دیدار گئی ہے روزے پہ ترے نرگی سے بیمار گئی ہے روزے پہ ترے نرگی سے بیمار گئی ہے ہے جانے کہا منزل سرکار دو عالم جبریل کی پرواز بھی تھکہار گئی ہے ہے جانے کہا منزل سرکار دو عالم جبریل کی پرواز بھی تھکہار گئی ہے اور لگتا ہے میرا فکر وصولوں کی فکر سے بڑھیا پھر کوئی مصر کے بازار گئی ہے لگتا ہے میرا فکر وصولوں کی فکر سے بڑھیا پھر کوئی مصر کے بازار گئی ہے بلا کسی تاخیر کے ناتِ رسول کے اشار گنگنانے کے لئے میں آواز دھوں گا حضرتِ مولولِ باقِ مدینہ حضرتِ مولانا عرفان الدین کو اپنے بہترین نبول حجمیں ناتِ رسولِ بلگنائیں آئیے ہم اور آپ تمام حضرات نعرِ تقبیر و رسالت کی چھوہوں میں استقبال کریں نعرِ تقبیر اور بلندہ سے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت جشنِ حزید ملاد النبی و علماءِ حلِ سنت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت ممبر نورپا جلوہ بار علماءِ حلِ سنت سامنِ اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا مولانا محمد نبارک صلیم صلیم علیہ صلیم علیہ وسلم رسول اللہ صلیم علیہ وسلم میں سب سے پہلے کلامِ عالی حضرت کا ایک مطلع اور ایک شیر پڑھتا ہوں ایک بار سارے لوگ بولے سبحان اللہ زور سے بولیں بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ برکاتہ ہے آہ رسول اللہ کہ وہی رب وہی رب ہے ہے جس نے تجھ کو ہمت نے کرم بنایا اور محمد کے ساتھ بولیں سبحان اللہ کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت نے کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت نے کرم بنایا کہ ہمیں بھی کے مانگنے کو میرے یاکہ ہمیں بھی کے مانگنے کو میرے مولا ہمیں بھی کے مانگنے کو ارے تیرا ستا سبحان اللہ سبحان اللہ وہی رب وہاں تجھے ہم دے خدا آیا تجھے ہم دے ہے خدا آیا تجھے ہم دے ہے خدا آیا تجھے ہم دے ہے خدا آیا اور یہ بھی شہر والمہ اکرام کے حوالے سے پڑھتا ہم ملحظم بولے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ یہی بولے صدرہ والے چامانے جہاں کے تھالے کہ سبھی میں نے چھانے ڈالے میرے آقا سبھی میں نے چھانے ڈالے میرے مولا سبھی میں نے چھانے ڈالے ارے تیرے پاہ یہ کا نہ پاہ آیا تجھے یک نہ یک بنایا تجھے ہم دے ہے خدا آیا تجھے ہمیں دے ہے خدا یاب اور مقتب ملاحظہ فرما لے کہ ہمیں اے رضا تیرے دے کا پہتا چلا بمشک ہمیں اے رضا تیرے دے کا پہتا چلا بمشک کہ در روزہ کے مقابل میرے یاکہ در روزہ کے مقابل میرے مولا در روزہ کے مقابل اور وہ ہمیں نظر تو آیا کہ نہ بوجھے کیسا پایا تجھے ہمیں دے ہے خدا یاب تجھے ہمیں دے ہے خدا یاب ایک بار دودھے پاک پر لے مسلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم ایک مدلہ دو تیر شعر پھتا مولاحظہ فرما بولے سبالاللہ ارے بھائی اتنا خاموشی کے ساتھ مسنے گئے ہیں بولے سبالاللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبالاللہ اے بار کہیں یا رسول اللہ مولاحظہ فرما لے مجھ خطاکارے کو مجھ خطاکارے سانمہ دینے میں رہے مطلب مولاحظہ فرما لے بولے سبالاللہ مجھ خطاکارے سانمہ دینے میں رہے مجھ خطاکارے سانمہ دینے میں رہے مجھ خطاکارے سانمہ دینے میں رہے بل کے سانمہ دینے میں رہے بل کے سانمہ دینے میں رہے مجھ خطاکارے سانمہ دینے میں رہے مجھ خطاکارے سانمہ دینے میں رہے مجھ خطاکارے سانمہ دینے میں رہے نمہ دینے میں رہے مجھ خطاکارے سانمہ دینے پل کے سانمہ دینے میں رہے نماز یو عطا کرتے یو عطا کرتے ہیں وہ شاک محبا کے نماز یو عطا کرتے ہیں وہ شاک محبا کے نماز سجدہ کعبے میں سجدہ کعبے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان نماز دینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان نماز دینے میں رہے مجھ خطا کا رسائے لیسان نماز دینے میں رہے مجھ خطا کا رسائے امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے امت سے مراد آپ ہی لوگ ہیں اگر سمجھ میں آئے تو کہیے سبحان اللہ امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے اور لکڑی نبی نے دے کے صحابی سے کہہ دیا کافی یہی ہے گردن کفار کے لیے اور اُلٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اُلٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے چونکہ وقت بہت کم ہے یہ حکم ہوا ہے صرف نام کا اعلان کیا جائے اس لئے فِن ناتِ سرورِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بہترین نات سمات سننے کے لیے آپ تمام حضرات اپنے آپ کو تیار کر لیں بلا کسی تاخیر کے مائک پر آواز دوں گا مدہ نبی بلولِ باغِ مدینہ قاری صنع الرحمن کو کی فعائیں اور اپنی بہترین لب و لہجے میں نات کے اشار گنگڑائیں آئیے اپنے آنے والے مہمان شاعر کا استقبال نعرہِ تقبیر و رسالت کی چاہوں میں کریں نعرہِ تقبیر اور بلند آواز سے کام جائیں گے زمین و آسمہ دشت و جبل حیدرِ کرار کا نعرہ لگا کر دوکھیو نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت جشن عید ملاد النبی جشن مخدوم سمنہ علماءِ حلی سنت نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت اس شعر کے ساتھ کہ یا رسول اللہ بخت خوابیدہ میرا بے دار ہونا چاہیے خوابی میں صحیح دیدار ہونا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخت خوابیدہ میرا بے دار ہونا چاہیے خوابی میں صحیح دیدار ہونا چاہیے اور نام سرکار دوالم سن کے موجو نے کہا اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے نام سرکار دوالم سن کے موجو نے کہا اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے اور جس کو میدانی قیامت کہہ رہے ہیں سب کے سب نام اس کا مصطفیٰ بازار ہونا چاہیے جس کو میدانی قیامت کہہ رہے ہیں سب کے سب نام اس کا مصطفیٰ بازار ہونا چاہیے مدہ نبی بلگل باغی مدینہ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مبارک بات کے لائق ہیں ہمارے حضرت مولانا مہتاب علم صاحب اور ان کے صاحب زادگان جیسا کی رمضان بھائی اور ان کے بھائی اور جو بھی مطلب برادران جن کے جانب سے یہ عظیم و شان جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کائن اعقاد کیا گیا جس مقصد کے ساتھ کیا گیا پروردگارِ عالم اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے پروردگارِ عالم جتنے علماء کرام و شراء اسلام بیٹھے ہیں سب کے علم و عمل میں مولا بے پناہ برکت عطا فرمائے اور جتنے ہماری عوام ہمارے سامعین بیٹھے ہیں اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حضرت مجھے بعد میں پڑھنا تھا لیکن چونکہ ہم بہت سفر کرنا ہے اس لئے میں پہلے مائی پہ آ گیا کچھ دیر میں آپ کے سامنے رہوں گا پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے سے پھر رکھ ست جاؤں گا آئیے ہم کچھ پڑھیں آپ کچھ سنیں اس سے پہلے اقمدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اور پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آئیے بلا کسی تاخیر کے چند شہر عالی حضرت سرکار کے شانب منعبت کا ہم آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن جس پیر سے ہم تعلق رکھتے ہیں ذرا میرے بھائی وہ ساری دنیا اس پیر کو جانتا ہے جس کو سنیا سنیت پیر ترہی اگترہ بری رہا ہے شریعت حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ وہ علیہ منطوردوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے چند شہر میں پڑھتا ہوں شہر آپ سمات کریں محبت سے بولیں ایک بار سبحان اللہ میرا ایمان اظہر میرا ایمان اظہر میرا ایمان اظہر اب یہاں سے شہر دیکھیں آپ میدان علم فرن پہ جہرہ رضا کا ہے تقویہ بلند فتوہ انوکھا رضا کا ہے تقویہ بلند فتوہ انوکھا رضا کا ہے میں کہا بتا وہ آپ کو کیا کا رضا کا ہے میں کہا بتا وہ آپ کو کیا کا رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ مہلا رضا کا ہے جی سمت دیکھئے وہ اللہ کا رضا کا ہے میرا ایمان اظہر میرا ایمان اظہر میرا ایمان اظہر میرا ایمان اظہر اب دیکھو آگے شہر کہتا ہے تم بغض کی وہ اٹھوں سے وہ تر کیوں نہیں جاتے ہیں تم بغض کی وہ اٹھوں سے وہ تر کیوں نہیں جاتے ہیں جی سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے ہیں اٹھاں کی طرح جینہ کسی کام کا جینہ اختر سے عطاوت ہے تم مر کیوں نہیں جاتے ہیں اب اس کلام کا آخری شیر پڑھتا ہوں سمان فرمائے آپ کی تارا کے واسط نہ زمیدار کے لیے تارا کے واسط نہ زمیدار کے لیے نہ پادشاہ وقت نہ سردار کے لیے تارا کے واسط نہ زمیدار کے لیے نہ پادشاہ وقت نہ سردار کے لیے اختر رضا حضور کی شان دیکھئے کعبہ کھلا ہے از ہر سرکار کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہوتا ہے 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 اپنے دل کو خانے کعبہ بنانا چاہیے اپنے دل کو خانے کعبہ بنانا چاہیے اور مانگنی ہو جب دعائیں اپنی بخشس کے لیے مانگنی ہو جب دعائیں اپنی بخشس کے لیے مانگنی ہو جب دعائیں اپنی بخشس کے لیے مانگنی ہو جب دعائیں مانگنی ہو جب دعائیں اپنی بخشس کے لیے تو گمبت خزرہ کی جانب گمبت خزرہ کی جانب لو لگانا چاہیے اب یہ عظمت والدین کانفرس میں نے سنا کی ہے اس لیے میں ماباپ کے تعلق سے ایک شیر پڑھتا ہوں سمات فرمائیں مرام احتاب عالم صاحب اور ان کے صاحب زادے جناب رمضان بھائی اور تمام بھائی والدین کے تعلق سے یہ شیر ہے سمات فرمائیں آپ کی ہے تمنا باغ جنت کی تمنا ہے تمہیں مرنے کے بعد باغ جنت کی تمنا ہے تمہیں مرنے کے بعد دوستو باغ جنت کی تمنا ہے اگر مرنے کے بعد تو دوستو ماباپ کے پاؤں تبانا چاہیے دوستو ماباپ کے پاؤں تبانا چاہیے دوستو ماباپ کے پاؤں تبانا چاہیے اور اس قلام کا یہ آخری شیر پڑھتا ہوں کربلا کے حوالے سے سمات فرمائیں کی تیر خاطر سر کٹایا ہے علی کے لال نے تیر خاطر سر کٹایا ہے علی کے لال نے تیر خاطر سر کٹایا ہے علی کے لال نے تیر خاطر سر کٹایا ہے تیر خاطر سر کٹایا ہے علی کے لال نے مذہب اسلام تجھ کو مذہب اسلام تجھ کو مذکرانا چاہیے مذہب اسلام تجھ کو مذکرانا چاہیے مذہب اسلام تجھ کو مذکرانا چاہیے اب یہ حضرت مخدومِ اشرف سمنہ کے نام سے یہ محفل منصوب ہے میں دو تو سبحان اللہ ایک بار میں آ رہا ہے دوسرا موقع ہے یہ اور میں دیکھو جس کو جس کو حضور مخدومِ اشرف سے پیار ہوتا ہے سبحان اللہ وہی باغ جنت کا حق دار ہوتا ہے سماتھ فرمائیں شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں بس زیادہ دیر نہیں پانچھا منٹ یا دس منٹ لے لیجئے آپ کا اور ہم لیں گے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی بھائی پڑھ دینا محبت سے بولو سبحان اللہ جسے مخ تو ہم بولو سبحان اللہ آو ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت جشنِ مخدومِ سمنہ کا انفرنس علماء اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ والمائے کرام دھیرے دھیرے ممبرِ پاک پر آ رہے ہیں اور جلدی سے ایک شیئر میرا یہ شیئر سن لیجئے کہہ دیجئے سبحان اللہ بہت پیار آشیر ہے میرے مخدومِ اشرف سے جسے بھی پیار ہو جائے میرے مخدومِ اشرف سے جسے بھی پیار ہو جائے میرے مخدومِ اشرف سے جسے بھی پیار ہو جائے میرے مخدومِ اشرف سے جسے بھی پیار ہو جائے تو باگے خلد کا یارو وہی حق دار ہو جائے تو باگے خلد کا یارو اوہ سفینہ فس گیا مجدہ میں ہم سب غلاموں کا سفینہ فس گیا مجدہ کی سفینہ فس گیا سفینہ فس گیا مجدہ میں ہم سب غلاموں کا اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ آپ فرما دے جودہ اشارہ آپ فرما دے جائے ہے ایسے مامن پر کیا کی ہے ایسے ہو یقی ہے ایسے مامن پر کروں مائے کے اشرف دیوانا مستانا جو سی ید سالار ہو جائے دیوانا مائے کے اشرف دیوانا مستانا جو سی ید سالار ہو جائے دیوانا مستانا اب بلکل چلتے چلاتے جو میں نے سوچ کیایا جی بہاں پڑھوں گا ابھی پڑھا نہیں چند شر اس کا سن لو ہم اپنے جگہ لے لیں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ جلدیلدی اور پورا مجمع ہاتھ کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ برستے ہر دم بولو بولو سبحان اللہ بولو اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضی نصیب فرمائے برستے ہر دم انایت کے بعد برستے ہر دم انایت کے بعد مصرعت کا ہر سو اجالہ ملے گا برستے ہر دم انایت کے بعد مصرعت کا ہر سو اجالہ ملے گا برستے ہر دم انایت کے بعد مصرعت کا ہر سو اجالہ ملے گا در مصطفیٰ پر کبھی جا کے دیکھو وہاں رحمتوں کا خزانہ ملے گا در مصطفیٰ پر کبھی جا کے دیکھو وہاں رحمتوں کا خزانہ ملے گا بہار لٹاتی ہے باغ بہار مدینے کی گلیاں بڑی پیار پیار بہار لٹاتے ہیں باغ بہار مدینے کی گلیاں بڑی پیار پیار کی بہار لٹاتے ہیں بہار لٹاتے ہیں باغ بہاری مدینے کی گلیاں بڑی پیار پیار نہیں یاد آئے یہ جنت قسم سے مدینے میں ایسا نظارہ ملے گا نہیں یاد آئے یہ جنت قسم سے مدینے میں ایسا نظارہ ملے گا تر مصطفیٰ پر کبھی جا کے دیکھو اور ایک شیر اس کے پاس مقتہ محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ بڑی ہاں لگ رہا ہے بھئی یا ارے دل لگ رہا ہے آپ کا سننے میں تو پیار سے زور سے بہو نا یا رسول اللہ ہاں اب یہ ایک شیر سنیں آپ کی نگاہ نبوت کے ہیں یہ اشارے زمیں پر فلک کے چمکتے ہیں تارے نگاہ نبوت کے ہیں یہ اشارے زمیں پر فلک کے چمکتے ہیں تارے یہ نگاہ نبوت نگاہ نبوت کے ہیں اشارے اور زمیں پر فلک کے چمکتے ہیں تارے کی چھو چھا میں اشرف تو بر کی چھو چھا میں اشرف تو کلیر میں صحابر کی چھو چھا میں اشرف تو کلیر میں صحابر برہ لے میں تاجو شریعہ ملے گا کی چھو چھا میں اشرف تو کلیر میں صحابر برہ لے میں تاجو شریعہ ملے گا اب مکتہ محبت کے ساتھ والمائی اکرام کی دعاوں کا سہرہ لے کر ان کے قدم کو بوسا دے کر میں مکتہ پڑھ رہا ہوں سماتھ فرمائے لیکن ماں باپ کے حوالے سے یہ بھی شیر ہے سماتھ فرمائے کی سناو اے عظمت پیام محبت کی ہے ماں کے قدم تل رب کی جنت سناو اے عظمت پیام محبت کی ہے ماں کے قدم تل رب کی جنت سناو اے عظمت سناو اے عظمت پیام محبت کی ہے ماں کے قدم تل رب کی جنت اگر باپ ماں سے محبت کرو گے اگر باپ ماں سے محبت کرو گے تو مقدر ہمیشہ چمکتا ملے گا اگر باپ ماں سے محبت کرو گے تو مقدر ہمیشہ چمکتا ملے گا نہیں ید آئے کی جنت قسم سے مدین میں ایسا نظارہ ملے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ انہی آپ تمامی حضرات گھبرائیں نہیں ایک سے بڑھ کر ایک نادخان اور ایک سے بڑھ کر ایک مقرر حضرات قرین حضرت سب تمامی حضرات ایک بات دے گئے تشریف لائیں گے آپ تمامی حضرات سمات کریں گے جو نور سے لبرے سمندر نہ ملے گا سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا مچھل کے بولو سبحان اللہ اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو یا رسول اللہ اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے یا رسول اللہ جو نور سے لبرے سمندر نہ ملے گا سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا جو نور سے لبرے سمندر نہ ملے گا سرکارِ دوالم صاحب پیمبر نہ ملے گا اور یوں تو ہزاروں سرہ کٹے دینِ نبی پر میرے حسین جیسا کوئی سر نہ ملے گا یوں تو ہزاروں سرہ کٹے دینِ نبی پر میرے حسین جیسا کوئی سر نہ ملے گا اور گھر آیا چور اس کو ولایت عطا کیا ولیوں میں غوثِ پاک کا ہم سر نہ ملے گا گھر آیا چور اس کو ولایت عطا کیا ولیوں میں غوثِ پاک کا ہم سر نہ ملے گا اور ابھی ابھی مدہ نبی سینا سرکار مخدومِ سمنہ کی بات کر رہے تھے شاعر کہتا ہے کہ جھولیاں صدا بھرتے حضرتِ مخدوم اشرف اب جو جو بھی مخدومِ سمنہ سے محبت کرتے ہیں بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ جھولیاں صدا بھرتے حضرتِ مخدوم اشرف نظرِ کرم ہے کرتے حضرتِ مخدوم اشرف جھولیاں صدا بھرتے حضرتِ مخدوم اشرف نظرِ کرم ہے کرتے حضرتِ مخدوم اشرف ارے آؤ چلو دیوانو ہم بھی چلیں کی چھوچا روشنی عطا کرتے حضرتِ مخدوم اشرف آؤ چلو دیوانو ہم بھی چلیں کی چھوچا روشنی عطا کرتے حضرتِ مخدوم اشرف آؤ چلو پیوانو ہم بھی چلے کے چھوچھا روشنی عطا کرتے حضرت مغدوم شرف اگر ایک کرف عالی نوے نوجوان حضرت اللہ علامہ حضرت علامہ مفتی ریحان علسان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے تو دوسری طرح صفقریتی صفقریتی عطا ہے صوفی باسفہ حضرت صوفی زمان اللہ صاحب قبلہ مدہ ظلہ العالی و نورانی تشریف فرما ہے تو ساتھی ساتھ حضرت علامہ جلالتی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے انہی کے بیچ آئیے ایک جامع مانے شاندار تخریف سننے کے لئے آپ تمامی حضرات اپنے آپ کو تیار کر لیں بلا کسی تاخیر کے میں مائک پر آواز دوں گا خطیب الحند حضرت علامہ حضرت علامہ وقار حسین صاحب قبلہ کو کی بھائیں اور اپنے بہترین لبو لہجے میں خطاب فرمائیں آئیے نعرے تکبیر و رسالت کی چھویں استقبال کریں نعرے تکبیر آئیے سنیں گے آپ لوگ اور بیداری کے ساتھ سمات کیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مخدوم سمنہ کانفرنس علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت میں جھک جاؤں کیسے میں گر جاؤں کیسے اشرف تیری چوکھٹ کا فیضان حسینی ہے علماء کرام کی دعاوں کے سارے میں جھک جاؤں کیسے میں گر جاؤں کیسے اشرف تیری چوکھٹ کا فیضان حسینی ہے میں جھک جاؤں کیسے میں گر جاؤں کیسے اشرف تیری چوکھٹ کا فیضان حسینی ہے اور دروازہ جنت پر ہستے ہوئے جائیں گے کیونکہ جنت کا دروازہ بھی رزوان حسینی ہے دروازہ جنت پر ہستے ہوئے جائیں گے کیونکہ جنت کا دروازہ بھی رزوان حسینی ہے اور محفل بھی حسینی ہے بیٹھے بھی حسینی ہے کون کون حسینی ہے بلند کر کے بتائیے محفل بھی حسینی ہے بیٹھے بھی حسینی ہے محفل بھی حسینی ہے بیٹھے بھی حسینی ہے آقا بھی حسینی ہے تابا بھی حسینی ہے محفل بھی حسینی ہے بیٹھے بھی حسینی ہے آقا بھی حسینی ہے تابا بھی حسینی ہے ارے ہم کیا ہے کچھوچے کا سلطان حسینی ہے ہم کیا ہیں کی چھوچے کا سلطان حسینی ہے بلا کسی تاخیر پر خطیب الہند شیف محزیز الماء اکرام و سامعین اہل سنت فردان الشیئن خواتین اسلام السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الفاتح على عذرت النبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصعبه وشودائه وولیائه اکرام عوز باللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعالی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امداد کن امداد کن نزبند غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوث عزم دستگیر جب دم بابسی و یا اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ الحمد للہ الذي فضل سیدنا و مولانا محمد المصطفى على العالمین جميعا وعقامه يوم القیامة للمزنبین المطلوسین الخطائین الهالکین شفيعا فصلا اللہ تعالی علیہ وسلم و بارک علیه وعلى كل من هو معبوب و مرضی و لده صلاة تبقى وتدوم فدوام الملک الحی القیوم اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا لا مثل لا ولا مثال لا لا زد لا ولا ند لا ونشهد ان سیدنا و مولانا و نبینا و شفینا و کریمنا و قوسنا و غیاسنا و مغیسنا و عوننا و عیوننا و معیننا و معوانا و ملجانا محمد نعوده و رسوله اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بس اللہ الرحمن الرجیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیهم ولا هم یعزنون صدق اللہ العلی واللسیم منہ علینا ربنا اذ باعث محمدہ ایدہو بے ایدہی و ایدنا بے احمدہ ارسلہو مبشرا و ارسلہو ممجدا صلو علیہ دائمان صلو علیہ سرمدہ بلغل ولا بے کمالہی کشفت دجا بے جمالہی حسنت جمی و خسالہی صلو علیہ و آلہی محبت اور عقیدت کے ساتھ گمبت خضرہ کے جانب لو لگا کر عالم تصورات میں ساری کائنات کے مرکز عقیدت سید ارسلہو مردگار ہم غریبوں کے غم گسار جنابِ محمد الرسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کے دربارِ گوہربار میں درودِ سلام کا حدیعہ پیش کریں اور پڑھیں اللہ اممہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و عالی آل سیدنا و مولانا محمد النبارک و سلم صلاة و سلامن علیقا یا رسول اللہ صلاة و سلامن علیقا یا حبیب اللہ صلاة و سلامن علیقا یا نبی اللہ کرم سپر ہے کوئی ہو کہیں ہو کرم سپر ہے کوئی ہو کہیں ہو تمہیں سے رحمت اللی العالمی ہو کرم سپر ہے کوئی ہو کہیں ہو تمہیں سے رحمت اللی العالمی ہو شریع کے عائش و عشرت سب ہیں لیکن شریع کے عائش و عشرت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو شریک عائش و عشرة سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو بکارِ خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ ندارم جستو مل جائے ندارم جستو ماوائے تو ہی خود سازو سامانم اغسنی یا رسول اللہ رضایت سائلِ بے پہ تو ہی سلطانِ اللہ تر ہے شہابہرِ عزی خانم اغسنی یا رسول اللہ ایک دپا اور درو شریفہ ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ عزیزم محمد رمضان علی ابن حضرت مولانا محتاب علی صاحب نے اپنے پیارے بیٹے کے حقیقہ کے موقع پر علماء کرام کو آپ کے روبرو پیش کیا ایک چھوٹے سے جلسہ کے شکل میں آپ کے روبرو اچھے اچھے علماء کرام اور شوراء اعظام کو پیش کیا ان کی حمد ہے ان کی محبت ہے ان کی عقیدت ہے ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے جذبیں بھرے ہوئے ہیں ورنہ تنہا اتنے علماء کرام کو بھولانا اور اتنا شاندار پروگرام کرنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہاں سے بمبئی تا جب چندہ کرتے ہیں تب کوئی ایک جلسہ کر پاتے ہیں میں ان کو دعا دیتا ہوں تہے دل سے اللہ تعالیٰ ان کی اور حمد بڑھائے اور دین کی خدمت کا اللہ تعالیٰ ان کے اندر جذبہ عطا فرمائے دین کی محبت عطا فرمائے دین کا خلوص عطا فرمائے عظمت والدین منا رہے ہیں ماں باپ کا درجہ خود بھی جاننا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپنے علماء کرام سے ان کا درجہ بتانا چاہتے ہیں حضور سیدنا آقائنا وماوانا وملجانا سلطان التارکیر حضور سیدنا مقدوم اشرف سمکانی سیدر عرب والاجم غوث العالم محبوب ازدانی قطب ربانی سیدنا شاہ مقدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سادات کی چوچا مقدسات کی بارگاہ میں اپنا نظران خلوص پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس بارگاہ سے فیض لا کر کے برگدوہ کی سرزمین پر آپ لوگوں میں پانٹنا چاہتے ہیں بڑی اچھی نیت ہے ہر نیت پر ان کے میں مبارک پادی پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے اور ان کی کمائی میں روزی روزگار میں برگت عطا فرمائے آمین بجاہے سید المرسلے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے برگدوہ صحیب کے زندہ دل سننے مسلمانوں ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کی آخری کتاب قرآن مقدس ہے اب وہی مسلم پر حسن اللہ ہے اس کے بعد اب کوئی کتاب آسمان سے نہیں نازل ہوگی اب قیامتہ قرآن کا حکم چلتا رہے گا اور اس کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے ماننے چاہنے والے دنیا میں رہیں گے اور قیامتہ قرآن کا چرچہ ہوتا رہے گا اے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہمارا پیارا دین اسلام ہے ہم اسلام دھرم کے چاہنے والے ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں اسی اسلام کے انگر ایک قانون ہم کو آپ کو دیا گیا ہے حجت الویدہ کے موقع پر جو آخری خطبہ اللہ کے محبوب نے میتانِ عرفات میں ایک لاکھ چوبیس سزار صحابہ اکرام کے شاندار مجموع میں آقا نے دیا تھا تو اس میں یہی فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر مضبوطی سے اسے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے نہ پیسہ والا گمراہ کر پائے گا نہ کرسی والا گمراہ کر پائے گا نہ سیاست والا گمراہ کر پائے گا نہ دنیا کا کوئی چور بدماش تمہیں گمراہ کر پائے گا نہ دنیا کا حسن سے دنیا کے حسن سے تم گمراہ ہوگے اگر ان تو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے ایک لاکھ چوبیس سزار کا مجموع تھا میتانِ عرفات کا مجموع اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حج کے لیے چلے جاؤ اور دیکھ لو حجاجِ اکرام کا وہ سمندر حاجی علی میں اگر آپ نے پانی کا ریلہ دیکھا ہے تو عرفات کے میدان میں حاجیوں کا سمندر آپ دیکھیں گے پور اب دیکھیں گے اچاج نظر آ رہے ہیں پچھم دیکھیں گے اچاج نظر آ رہے ہیں اتر دیکھیں گے اچاج نظر آ رہے ہیں دکھن دیکھیں گے اچاج نظر آ رہے ہیں اس مقدس میدان میں اللہ کے رسول نے جو خطبہ دیا تھا تو بہت ساری چیزیں آقا نے بتائی تھی لیکن ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اپنے وقت کا قدر کرتے ہوئے ایک سے ایک ولمہ یہاں جلوہ بار ہے ان کا بیان آپ کو سننا سننا ہے وہ دو چیز ہے آقا نے کون سی چیز چھوڑی تھی ایک آقا نے چھوڑا تھا اہلِ بیتِ نبوات اور ایک قرآنِ مقدس آقا نے فرمایا اگر اہلِ بیت کا دامن اور قرآن کو اے میری امت مضبوطی ستھامے رہو گئے تو دنیا میں کوئی مائی کا لاز آپ کو گمران نہیں کر سکتا ہے آپ کے ایمان کی زمانہ اللہ کے محبوب نے لے لیا تھا کہ اگر میرے اہلِ بیت کو تم نے نہیں چھوڑا اور قرآن کو تم نے نہیں چھوڑا تو دنیا میں کوئی مائی کا لاز تمہیں گمران نہیں کر پائے گا اے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ہم خوش نصیب ہیں ہمارے ہاتھ میں آلِ رسول کا دامن ہے کربلا کے دولہ کا دامن ہے امامِ زینو لارکین کا دامن ہے سید الشہدہ امیرِ کربلا کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں اببا سلام بردار کا پرچم ہے ہمارے سینے میں غوثِ آسم کی محبت ہے ہمارے کلیجے کے ایک ایک قطرہ میں خواجہ قریب النواز کی محبت ہے آئے میرا پیاراں جب ہوتے ہوتے ہم کی چھوچہ مقدسہ کی سرزمین پر حاضری لگاتے ہیں تو ہمارے نظروں کے سامنے وہ دولہ نظر آتا ہے وہ شخصیت نظر آتی ہے وہ تاجدار نظر آتا ہے وہ پیغمبرِ اسلام کا دولہ نظر آتا ہے وہ کربلا کے لال کا شہزادہ نظر آتا ہے جس کو دنیا تارک سلطنت کہتی ہے غوثِ آلم کہتی ہے محبوبِ ازدھانی کہتی ہے قطبِ ربانی کہتی ہے شاہِ سمنانی کہتی ہے ولایت کا تاجدار کہتی ہے وہ ہمیرا آقا سیدنا مقدومِ اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی سے ہے ہمارے رسول کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور قرآن کا دامن تھامے ہوئے ہیں میرے آقا نے سمانت لیا ہے اگر ان تو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمران نہیں ہو سکتے ہو لہٰذا اے برگدوہ کے سننے مسلمان ہو دنیا اگر تم کو آلِ رسول سے تور کرنا چاہے تو اسے چوتے مار دو اسے اپنا کچھ نہ ماننا دنیا اگر تمہیں قرآن سے تور کرنا چاہے تو اسے اپنی ٹھوکروں پر اڑا دو اور کہہ دو یہی قرآن و رہلِ بھائے تو ہمیں مصطفیٰ جانِ رحمت کے کر گئے ہیں اور اے صالح تو ان کے خلاف ہم سے بات کرتا ہے ہم دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں مگر آلِ رسول کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں مگر قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اگر یہ عقیدہ اور یہ نیت اور یہ محبت اور یہ خلوط آپ کے سینے میں باقی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ تُطیبہ سے لے کر کے کی چھوڑا مقدسہ کی سرزمین پر سادہ تِقران کا نورانی پھائے آپ چاہے گھر میں رہو گے چاہے سفر میں رہو گے چاہے حضر میں رہو گے چاہے پمبئی میں رہو گے مدینہ سے پیزان کی چھوڑا آئے گا اور کی چھوڑا کا پیزان برگدوا کی سرزمین ہمارے پیارے چھوٹے بھائی صاحب نے یہ محبت بھرا پیغام مجھے اجازت دیا ہے کہ تھوڑا سا بیان سرکار مقدوم پاک پر کر دیجئے گا آئے میرا پیارا وہی میرا مقدوم سمنہ آج اگر ہم کو یہ معمولی کرسی چھوڑنا ہو تو ہم نہیں چھوڑ پائیں گے اپنے ساتھ پست کی طاقت لگا دیں گے اس کرسی کو بچانے کے لئے اے عزیزانے ملت اسلامیہ مگر وہ میرا پیارا مقدوم اللہ کے کرم سے پندرہ سال کے عمر میں حکومت مل گئی تاج شاہی مل گئی بادشاہی مل گئی اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ شاہی گھرانہ ہے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوچہ مقدسہ میں جیسے بادشاہوں کی بستی ہے تو یہ کوئی نئی کمائی نہیں ہے ان کے بعد دادا سب بادشاہ گزرے ہیں پڑے پڑے دھرانے کے سلطنت کے مالک گزرے ہیں ایران کے تاجدار گزرے ہیں سمنان کے تاریری امی جان اس کرسی پر ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے یہ دنیا کی جاہو تمکنت ہمیں نہیں چاہیے یہ ایران کی سلطنت ہمیں نہیں چاہیے یہ ایران کی بادشاہی ہمیں نہیں چاہیے امی جان سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ کی دلاری نے کہا یہ میرے لگتے جی گئے پھر آپ چاہتے کیا ہیں آپ کے دل میں تمنہ کیا ہے کہا یہ میری پیاری امی جان اب اس شاہی سلطنت کا مزہ لے لیا اے میری امی جان اب میں چاہتا ہوں مصطفیٰ پیارے کے دین کی خدمت کرو اور اس شاہی سلطنت کو ٹھوکر مار دو ہمیں اس شاہی سلطنت سے پہ کوئی مزہ نہیں ہے جس دین کے لیے کربالا کے دولہ ہمارے چتے کری شاہیدی پیالہ پی لیو اس دین کی خدمت کے لیے میں نکلنا چاہتا ہوں اور اس شاہی سلطنت کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں وازدہ موطرمہ بھی بڑی اچھی تھی عابدہ تھی زاہدہ تھی مسلح والی نقاب والی سبر والی شکر والی حیاء والی اور شرم والی نیک خسلن نیک تین شرم و حیاء کا مکمل پتلا تھی انہوں نے ارشاد فرمایا اے میری لال میری طرف سے مکمل اجازت ہے پچیس سال کی حسین نوجوانی میں آپ نے شاہی سلطنت کو ٹھوکر مار دیا پچیس سال کا نوجوان وہی عمر ہوتا ہے بگڑنے کا اسی عمر میں لڑکے برباد ہوتے ہیں لیکن وہ فاطمہ سیدہ زاہدہ کا دولارہ پندرہ سال کی عمر میں ایران کے بادشاہ بنے اور پچیس سال کی عمر میں دو سال حکومت کرنے کے بعد حکومت کو ٹھوکر مار دیا اور شاہی تمکنت چھوڑ کر کے فقری لباس وڑھ لیا امی جان نے کہا اے میرے لال چھوکے سے نہیں جانے دو گا جنگل پہاڑ نہیں جانے دو گا جب ایران کی تمکنت چھوڑو گے تو تمہیں لاؤ لشکر کے ساتھ نکلنا پڑے گا اور دنیا کو بتانا پڑے گا تاکہ دنیا جان جائے کہ آمنا کے لال کے گھر کا یہ شہزادہ بادشاہی کرسی چھوڑ کر اور دین کے لیے نکل رہا ہے اسلام کے لیے نکل رہا ہے قرآن کے تحفظ کے لیے نکل رہا ہے سنیت کی بقا کے لیے نکل رہا ہے مسلک کے ترقی کے لیے نکل رہا ہے حضرت نے فرمایا اے میری امی جان آپ کے قدم کے نیچے جنت ہے جیسی آپ اجازت دے گی ویسا آپ کا بیٹا نکلے گا بارہ ہزار کا لشکر لے کا ہے سرکار سلطان افطار کے حضور سیدنا مختوم اشرف سمنانی جب اپنے شاہی سلطنت سے نکلتے ہیں اور بادر تک آتے ہیں بھیجنے کے لیے آتے ہیں آپ کے خلام آپ کے خدام آپ کے سپاہیانے لشک گئے تو اے میرا پیارا والدہ نے دل سے دعا دے دیا سرکار مختوم سمنہ کی تسمت پہلے بھی چمک رہی تھی اور سبحان اللہ اب آہر چمک گئی اے عزیزانے ملت اسلامیان ایران سے ہوتے ہوتے جب بھارت کی سرزمین پر پہنچے ہیں اور بیہار کی سرزمین پر اپنا مرشد تلاش کیا حضور سیدنا وہ آہ کائنا وہ مولانا وہ ملچانا سید اللہ اتھین قبلہ علیہ الرحمت و رزوان کے دست حق پرست پہ جب چاہ میں بیعت پیئے ہیں سبحان اللہ دل کی دنیا بدل گئی دل کی سلطنت بدل گئی دل میں ایک اجب روشنی پیدا ہو گئی جب مرشد مل گیا تو منزلیں تین ہو جایا کرتی ہیں مرشد مل گیا تو بیڑا پہر ہو جایا کرتا ہے مرشد مل گیا تو مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں مرشد مل گیا تو منزل مل جاتی ہے اور جو تلاس ہوتی ہے اس چیز کی مکمل منزل مل جاتی ہے اے میرے پیارے بیہار پڑواشری سید اللہ اتھین سہاں قبلہ علیہ الرحمت و رزوان کے ہاتھوں پر بایعت ہو کر کے اسلام کی خدمت کے لیے ہوتے ہوتے جبکہ چھوچا مقدسہ کی سرزمین پر آپ تشریف لائے ہیں تو وہی اسلام کی خدمت کیے اور وہی اپنا آخری آرام گاہ بنایا اے میرا پیارا آپ جو نیر شریف دیکھ رہے ہیں آپ نے فقیروں سے اس نیر شریف کی کھدائی کی تھی اور جب تلاب تیار ہو گیا تو اس میں آپ نے زمزم شریف لال دیا اپنے مقدس ہاتھوں سے اور اللہ سے دعا کیا اے میرے پاک پر بھردگار اس نیر شریف کا پانی جتنے بیمار پیئے اے اللہ تو انہیں شفاہ آتا کر دینا اے اللہ تو ان کا خم دور کر دینا اے اللہ تو ان کے دکھ درد کو دور کر دینا اے اللہ تو ان کے مراتب کو بلند و بالا فرما دینا آج اسی نیر شریف کے اندر ہساروں مریض دکھیا نہاتے دھوتے ہیں مگر اس پانی کو پیار سے آپ بھی پیتے ہیں اس پانی کو محبت سے ہم بھی پیتے ہیں اس پانی کو محبت سے آپ لوگ بھی پیتے ہیں اس پانی کو دنیا میں تبرت کے طور پر لوگ لے کر جاتے ہیں آخر وجہ کیا ہے اسی میں مریض برابن نہاتے ہیں اور وہی پیانی پیار سے ہم پیتے ہیں ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مریض اس میں نہا رہا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے اس پانی میں مقدوم سمنہ کی دوان اس پانی میں مقدوم پاک کے ہاتھوں سے زمزم شریف کا پانی ملا ہوا ہے یہی سوچ کہ کوئی بڑا سے بڑا دکھیا اگر اس پانی کو پی لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دکھ درد کو دور فرما دیتا ہے اے عزیزانِ ملتِ اسلامیان شاہی تمکنت چھوڑ دیا اور فقیری راستہ اپنا لیا تو میرے آقا مقدوم پاک نے اپنی امہ سے کہا تھا اے میری امی جان یہ حکومت جب تک زمین کے اوپر ہو تب تک ہے اگر فقیری میں کامیابی مل گئی تو زمین کے نیچے پہنچ جاؤ گا تب بھی دنیا پر راج کروں گا میرے آقا مقدوم کی بات سب کے سامنے آ گئی آج اپنے قبرِ انور میں سو رہے ہیں مگر ان کا نظام دنیا میں چل رہا ہے جناتوں پر ان کا قبضہ ہے بھوک پر شیطان نام سن کر بھاگتے ہیں سرکارے کی چھوچا کے یہاں ایک سے ایک جٹیل شیطان بھی اگر جائے تو ان کا حساب کتاب وہاں کر دیا جاتا ہے کسی کی سرکشی وہاں نہیں چل پاتی ہے اس لیے اے میرے پیارو مقدوم سمنہ سے محبت کرو وہ آلِ رسول ہے پرزنتِ بطول ہے گلشنِ زہرہ کے مہکتے پھول ہیں آلِ رسول کا قافلہ کہ چھوچا مقدسہ میں ایران کی سرزمین سے آیا ہے سمنان کی سرزمین سے آیا ہے لہٰذا وہاں آیا کرو جایا کرو ان سے محبت کا سلسلہ بنائے رکھو وہ مقدومِ پاک اللہ کے مقدس ولی ہے وہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں تڑپ کر بولیں سبحان اللہ سارے ولیوں میں ہے آلہ رتبہ میرے آشرف کا ان کے زمانے پر شاعر نے اپنے کلام کو لکھا ہے سارے ولیوں میں ہے آلہ رتبہ میرے آشرف کا سارے ولیوں میں ہے آلہ رتبہ میرے آشرف کا گمبد خزرا کا جلوہ ہے جلوہ میرے آشرف کا جلوہ میرے آشرف کا جلوہ میرے آشرف کا مقدوم کے نام پر کہہ دو سبحان اللہ آؤ چلو اے چہد ستارو آؤ چلو اے چہد ستارو سارے نظارو ساری بہارو آؤ چلو اے چہد ستارو سارے نظارو ساری بہارو آؤ چلو اے چہد ستارو سارے نظارو ساری بہارو آج لگا ہے شہر کی چھوچا میلا میرے آشرف کا آج لگا ہے شہر کی چھوچا میلا میرے آشرف کا آج لگا ہے شہر کی چھوچا میلا میرے آشرف کا گمبد خزرا کا جلوہ ہے جلوہ میرے آشرف کا آج لگا ہے جو بھی چاہے جب بھی چاہے جیتنا چاہے لے جائے جو بھی چاہے جتنا چاہے لے جائے جو بھی چاہے جب بھی چاہے جتنا چاہے لے جائے پٹتا رہتا ہے ہر لمحا پٹتا رہتا ہے ہر لمحا صدقہ میرے آشرف کا پٹتا رہتا ہے ہر لمحا صدقہ میرے آشرف کا گمبد خزرا کا جلوہ ہے جلوہ میرے آشرف کا گمبد خزرا کا جلوہ ہے جلوہ میرے آشرف کا مچھل کر بولو سبحان اللہ اپنی بات پوری کر دوں بات ختم ہو رہی ہے وقت ہمچ زیادہ ملا ہے لیکن زیادہ نہیں لوگا اپنے مہمانوں کے لئے چھوڑ دوں گا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ میرے آقا مقدومِ اشرف سنانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فائدے کی بات بتا دو ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ جانتے ہو میرے آقا مقدومِ پاک سید شہدہ فلہند حضور سلطھر کا رسالہ رہ غازی علیہ رحمت و رضوان بہرائی شریف کے دولہ کہ یہاں حاضری کے لئے برابر آتے جاتے رہتے تھے حضور سرکار غازی بہت پہلے کے شہید ہیں ولی ہیں اور سرکار مقدومِ پاک سات سو آٹھ ہجری میں تولد ہوئے ہیں پیدا ہوئے ہیں آئے میرا پیارا سرکار مقدومِ اشرف سمنانِ ارشاد فرماتے ہیں اے جانے والوں اے محبت کرنے والوں اے غازی کے دیوانوں اے سالار سید کے چاہنے والوں جب پارائی شریف آؤ تو سرکار سالار غازی کے روزے پرنور پر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنا ٹائن دیا کرو اسی اردگرد میں مزاج شریف کے رہا کرو اس لئے کی ہر ایک گھنٹہ پر سرکار غازی کے یہاں سرکار خواجہ خزیر علیہ السلام بسے بولو سبحان اللہ جن کی حکومت سمنگروں پر ہے جن کی حکومت دریاؤں پر ہے جن کی حکومت پانی پر ہے اے میرا پیاراں وہ فرمانا چاہتے ہیں جب آؤ گے بہرائی شریف تو خاصی سرکار کا پھئے تو تم کو ملنا ہی ملنا ہے اگر کچھ ٹائم رکھ گئے ان کے آگن میں ان کے درو دیوار کے پار تو ہر ایک گھنٹہ پر خواجہ خزیر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ان کا بھی نورانی سایا اگر تم پر پڑ گیا تو آپ کا ڈبل فائدہ ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے پیارے ہمارے پیر مرشد سیدنا خلیفہ صاحب قبلہ بران شریف کے دولہ مذر شویب العولیہ کے شہزادے سے ایک بد دین نے پوچھا حضور بتاؤ آپ لوگ کہتے ہو کہ جب مزرگ باہر سے سنتے ہیں غوث دین نے کہا حضور ہمیں کون پنکھا جھلے گا آپ پیر ہو فقیر ہو یہ آپ کے خادم ہیں یہ پنکھا آپ کو جھل رہے ہیں کہا جب میرے پاس تم آئے تو کچھ ہوا تم کو ملی کی نہیں ملی اس پنکھا کا حیابیار تم کو کچھ لگی کی نہیں لگی کہا حضور جب قریب آیا ہوں تو یہ جو پنکھا جھل رہے ہیں اس کی ہوا ہم کو برابر ملی ہے کہا کیسے ملی کہا آپ کے قریب آنے کے ناتے میرے مرشد نے جلال بھی فرمایا تو اتنا پاگل ہو گیا تیرے پاس اللہ نے آنکھ دیا تو دیکھ نہیں پاتا ہے دماغ دیا تو سوچ نہیں پاتا ہے دل دیا اچھی بات پیچار نہیں کر پاتا ہے جب میرے پاس تو آیا پنکھا مجھے جھلا جا رہا ہے ہوا تجھے ملی تیرے کلیجے کو تھنڈک ملی تو جب ہم خوز پاگ کے آ جاتے ہیں خواجہ پیا کے آ جاتے ہیں اشرف سمنہ کے آ جاتے ہیں سابر شاہ کے آ جاتے ہیں محبوبِ الٰہی کے آ جاتے ہیں بارائش کے دولہ کے آ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے اور رحمت کی ہوا ہے وہاں چلتی ہیں تو ہم جاتے ہیں تو انہیں مخدوم کے ناتے میرے غازی پیا کے ناتے وہ رحمت کی ہوا بیار ہم کو بھی مل جاتی ہے خالی ہم غرض سے ان سے نہیں محبت کرتے ہمارا دلی لگاؤ ہے ہم سن لے مسلمان بارائچ جاتے رہیں گے کلیر شریم جاتے رہیں گے حاجی علی جاتے رہیں گے حاجی ملنگ جاتے رہیں گے حاجی ملنگ شادولہ جاتے رہیں گے مخدومِ ماہے میں جاتے رہیں گے اسی دن اس نے طعبہ کر لیا اور میرے پیر مرشد سے وعدہ کیا کہ بدعقیدگی دور کر دوں گا اور مسلکِ عالی حضرت پر رہے کر اپنی زندگی گزاروں گا آپ نے ہم کو اچھا سچا راستہ بتا دیا اللہ اِنَّا اولیاء اللہِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم اللہ تعالی نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا ہے اللہ زین آمنو وکانو یتقون وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے اور تقوی حاصل کیے لہم البشرا فی الحیات دنیا وفی الاخران ان کے لئے بشارت ہے چاہے دنیا میں رہیں چاہے آخرت میں رہیں لا تبدیلہ لکلمات اللہ اللہ کے کلمات میں بدلاؤ نہیں ہے زالی کا ہوا الفوز العزین اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے آپ بھی نمازیں پڑھو قرآن شریف کی تلاوت کرو دنیا کو نہ دیکھو کہ ننگی گھوم رہی ہے تو ہم بھی گھومیں گے نہیں آپ کو کربلا کی تاریخ یاد ہونی چاہیے وہی کپڑا پہنو جو شریعت سے جائز ہے اپنے ماں و بہن و بیٹیوں کے لئے وہی کپڑا مارکیٹ سے لاؤ جو آپ کے اسلام دھرم میں جائز ہے دنیا چاہتی ہے کہ آپ کو ننگا کر دے لیکن نہ آپ ننگا ہو نہ اپنے بال بچوں کو ننگا ہونے دو جو لپاہ عزت ہے آپ کی پردہ ہے آپ کا ماں و بہنوں کی خیرت کی حفاظت ہے اس لباس کو پہلو اور اپنے مسجدوں کو آباد کرو پروردگار عالم سے دعا دے کر تقریر ختم کرتا ہوں یا اللہ ہمارے ان تمام سنی بھائیوں کے دین کی ایمان کی عزت کی عبرو کی آل کی اولاد کی حفاظت فرما اور دنیا کے تمام بلافت مصیبت سے مولا تعالیٰ محفوظ و مامون فرما اور مختوم سمنہ کا فیض اے اللہ ہر ادھیر اجالے میں چائے جہاں رہے ان کا فیضہ آتا رہے دشمنوں ظالموں پر پتہیابی کامیابی ملتی رہے خوب کی سارے چبل پھول چونی شاد رہے باغ بان جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے آخرت کی نعمت بھی او وقار وہ دے گا جس نے تجھ کو دنیا کی نعمتوں سے پالا ہے اوڑھیں گے روز حشر فرشتے وقار کو انشاءاللہ تعالیٰ وو عاشقِ رسول بتاؤ کدھر گیا استغفراللہ ربی من کل زمبی وطوبوئلے لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ مسلکِ عالی حضرت زندہ بھار مسلمانانِ اہلِ سنت والجماع پرگد واسطہِ پائندہ بھار وما علینا اللہ البلاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چراغش کے اشرف اشرفی ہر دم جلائیں گے جہاں سے نفرتوں کا خاتمہ کر کے دکھائیں گے ابھی ابھی آپ تمامی ازراع سمار کر رہے وقارِ قوم ملک حضرت اللہ وقار حمد صاحب کی اللہ حیاتِ مخدومِ سمنا پر روشنی ڈال رہے تھے شاعر کہتا ہے کہ چراغش کے اشرف اشرفی ہر دم جلائیں گے جہاں سے نفرتوں کا خاتمہ کر کے دکھائیں گے تھوڑا بیدار ہو جائے آپ لوگ چراغش کے اشرف اشرفی ہر دم جلائیں گے جہاں سے نفرتوں کا خاتمہ کر کے دکھائیں گے ارے مصیبت میں جہاں سے بھی پکارو گے تمہیں لوگوں حمایت کو میرے اشرف وہی تشریف لائیں گے مصیبت میں جہاں سے بھی پکارو گے تمہیں لوگوں حمایت کو میرے اشرف وہی تشریف لائیں گے اور آپ سیدنا سرکار مخدومِ سمنا کے اس نیر کا تذکرہ کر رہے تھے جو آپ کے ہمنواوں نے کھودا تھا اس نیر کے تعلق سے شاعر کہتا ہے سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں بھئی ہاں تو کچھ لب ہو تو کھول دیجئے سبحان اللہ واہ واہ نہیں تو آہا ہی کہلیا کیجئے ہے کی نہیں شاعر کہتا ہے کہ میرے آقا میرے مونیسو غمخار چھٹکی میں بلا کو کرتے ہیں رد بلا سرکار چھٹکی میں بولو سبحان اللہ یاد اور مجل کے بولو سبحان اللہ ابھی تو ایک بہترین تقریر آپ تمامی حضرات کو سماعت کرنی ہے مدہ نبی تشریف فرمائے ان کو بھی سننی ہے آپ تمامی حضرات کو میرے آقا میرے مونیسو غمخار چھٹکی میں بلا کو کرتے ہیں رد بلا سرکار چھٹکی میں میرے آقا میرے مونیسو غمخار چھٹکی میں بلا کو کرتے ہیں رد بلا سرکار چھٹکی میں ارے کمال نسبت مخدوم اشرف کون سمجھے گا شفا پاتے ہیں آب نیر سے بیمار چھٹکی میں کمالِ نسبتِ مخدوم و شرف کون سمجھے گا شفا پاتے ہیں آبِ نیر سے بیمار چھوٹکی میں شفا پاتے ہیں آبِ نیر سے بیمار چھوٹکی میں بلا کسی تاخیر کے مداخِ نبی بلبل باقی مدینہ حضرتِ مولانا غلام نبی نوری سے سننے کیلئے آپ تمام حضرات اپنے آپ کو ترجعہ تیار کر لیں آئیے نعرِ تقبیر اور رسالت کی چھوہمیش تقبال کریں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت ممبرِ نور پر جلوہ بارو علماءِ زمالِ احترام سامینِ اہلِ سنت اسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو پیچھے حضرات جتنے بیٹھے ہیں اگر تکلیف نہ ہو تو کرسیاں چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لئے آگے جو کرسیاں کھالی ہیں چلے آئے میرے بھائی چلے آئے بابو آجائیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے آجائیے بابو آجائیے سب لوگ آجائیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حاضرین کے حاضری کو اللہ قبول فرمائے ہم تمامی لوگوں کو دارہین کے نعمتوں سے مالا مال فرمائے آئیے بلاکل اس تاخیر کے آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اور پڑھیں سب سے پہلے حصول برکت کے لئے برعیلی کے تاجدار کا لکھا ہوا کلام تزمین کے ساتھ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں محبتوں سے سماعت فرمائے پورا مجمع آگے سے پیچھے تک اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں یا رسول اللہ اور بلند آواز سے بولیں یا حبیب اللہ ایک بار اور نبی کی بارگاہ میں محبت کا نظرانہ پیش کر دیں اور پڑھیں با آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلاما دائیما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر ملاحظہ فرمائیں محبت سے سماعت کریں حجاج کرام جو ہے اس وقت بارگاہ رسول میں تشریف لے جا رہے ہیں اور اس پاکزہ شہر کی تعریف اور اس پادشاہ کی تعریف کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں اے شہر شاہ مدینہ تخلیق کائنات کا ملشا کہوں تجھے تخلیق کائنات کا ملشا کہوں تجھے مشند نشین ارش مو اللہ کہوں تجھے مصند نشین ارش مو اللہ کہوں تجھے بی آمنا کے نور نظر کیا کہوں تجھے بی آمنا کے نور نظر کیا کہوں تجھے سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے ارباگ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور یہ بھی بند ملازہ فرمائیں علماء اکرام کے دعاوں کے سہارے آپ تک پہنچ رہا ہوں مولازہ کریں رکھ پر تجلیات کی ہوتی ہیں بارشیں رکھ پر تجلیات کی ہوتی ہیں بارشیں دیتی ہیں زوجبین مقدس کی رو نہ کہیں دیتی ہیں زوجبین مقدس کی رو نہ کہیں کسے آنکھ میں نہیں ہے زیارت کی حسرت ہے کسے آنکھ میں نہیں ہے زیارت کی حسرت ہے اللہ ہرے تیرے جس میں منور کتاب سیں اللہ ہرے تیرے جس میں منور کتاب سیں جانے 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 تجلہ کہوں تجھے سہر سہے مدینہ سہر سہے مدینہ اور یہ بھی مولازہ فرمائے شہر آپ تک پہنچتا ہے محبتوں سے سب لوگ کہہ دیں سبحان اللہ تیری سنا کو فکر کا انواں کہوں شہا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ تیری سنا کو فکر کا انواں کہوں شہا شادہ وہ اپنا گلشن ایمہ کروں شہا پھر اپنی مغفرت کا ارمہ کروں شہا مجرم ہوں اپنے اپوں کا سامہ کروں شہا مجرم ہوں اپنے اپوں کا سامہ کروں شہا یعنی شفی روز جزا کا کہوں تجھے اور محبتوں سے بھی شہر ملازہ فرمائے ٹائم بہت کم ہے اس لئے شاٹ میں پڑھتا ہوں ملازہ کریں عربی میں نات پاک جو حسان نے لکھے پورا مجمع کہے سبحان اللہ عربی میں نات پاک جو حسان نے لکھے اس کے ہر ایک شہر میں ندرت ہوا کہے اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئے اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئے تیرے تو واس پہ اے بے تناہی سے ہے بھرے تیرے تو واس پہ اے بے تناہی سے ہے بھرے ارہا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے مگدے کا شیر پڑھتا ہوں محبتوں سے سماعت فرمالیں چل کر سب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سب کو میں جازے علفت خیر البشر دیا سب کو میں جازے علفت خیر البشر دیا دریائے فن کو گوھرے مدحد سے بھر دیا دریائے فن کو گوھرے مدحد سے بھر دیا آباد یہ سکھن کو تو مانی کا گھر دیا آباد یہ سکھن کو تو مانی کا گھر دیا لیکن رضا نے ختم سکھن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سکھن اس پہ کر دیا ارے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ایسا ہے مدینہ ایسا ہے مدینہ ایسا ہے ایسا ہے مدینہ ایسا ہے ایسا ہے مدینہ حضرات درود پاک سنائیں اللہ امہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نباری دو تین شعر جو ہے مقدوم اشرف کی بارگاہ میں پیش کر کے رخصت ہوتا ہوں بلند آواز سے جن جن حضرات کو کچھوچا سے محبت ہے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا مقدوم اشرف المدد بلند آواز سے بولیں بابو بلند آواز سے یا مقدوم اشرف المدد میں شعر پتا ہوں سنی آفرات بولیے سب لوگ میں ہوں اشرف کا دیوانہ میں ہوں اشرف کا دیوانہ میں ہوں اشرف کا دیوانہ ہائے آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی کم نہیں ہی آپ میرے مجھ کو کسی کا بھی گم نہیں ارہ در آپ کا میرے لیے جنت سے کم نہیں میں ہوں عشرف کا دیوانا اور یہ بھی بند ملاحظہ فرما لیں آفرات سارے جہاں کو تیرے لیے چھوڑ دوں گا میں سارے جہاں کو تیرے لیے چھوڑ دوں گا میں سارے جہاں کو تیرے لیے چھوڑ دوں گا میں سارے جہاں کو تیرے لیے چھوڑ دوں گا میں سارے جہاں کو تیرے لیے چھوڑ دوں گا میں اور تو پان کوئی آئے اسے موڑ دوں گا میں میں ہوں عشرف کا دیوانا میں ہوں عشرف کا دیوانا آخری شعر محبت سے کہنا ہے سب لوگ سبحان اللہ سب آپ کے دیوانے ہیں سرکار کرم ہو 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 ارے یہ کے بارے کرم ہو شہانے کے بارے کرم ہو میں ہوں عشرف کا دیوانا بہاریں جھونٹی ہے نور کا ساون مہکتا ہے نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے بہاریں جھونٹی ہے نور کا ساون مہکتا ہے نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے بہاریں جھونٹی ہے نور کا ساون مہکتا ہے نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے اور سراقہ سے کہا سرکار نے ہجرت کے موقع پر کلائی میں تیرے سونے کا کنگن مہکتا ہے سراقہ سے کہا سرکار نے ہجرت کے موقع پر سوراقہ سے کہا سرکار نے ہجرت کے موقع پر کلائی میں تیرے سونے کا کنگر مہتا ہے اور جہاں جا کے بیٹھی اوٹنی شاہ بطہ کی ابو ایوب انساری کا وہ مسکن مہتا ہے جہاں پر جا کے بیٹھی اوٹنی شاہ بطہ کی ابو ایوب انساری کا وہ مسکن مہتا ہے آپ تمامی حضرات اپنے ماہتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خطیب الہند خطیب نوجوان حضرت اللہ و حضرت اللہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ مدد زلحالی و نورانی ممبر نور کی رہل پر تشریف فرما ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا خطاب انایاب آپ تمامی ذرا سمات کریں گے بلا کسی تاخیر کے میں پھر نات رسول قوسون قونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گرگنانے کے لئے آواز دوں گا قاری مشرف حسین کو کی بھائیں اور پنے بہترین لبو لہجمیں نات کے اشار گرگنائیں اس شیر کے ساتھ کہ دن ڈھلا شام ہوئی مجھے گھر جانے دو دن ڈھلا شام ہوئی مجھے گھر جانے دو مجھ کو ملہ نبی سے مجھے مر جانے دو مجھ کو ملہ نبی سے مجھے مر جانے دو اور صرف صرف اگلی ہی نہیں دنیا کی کٹی گردن ظلف ایک ولیل کو چہرے پہ بکھر جانے دو صرف اگلی ہی نہیں دنیا کی کٹتی گردن زلفے واللائل کو چہرے پہ بکھر جانے دو اور دور سے کربو بلا دیکھ کے بولی جنت مجھ کو کچھ دیر زرا اور سمر جانے دو دیکھ کر کربو بلا دور سے بولی جنت مجھ کو کچھ دیر زرا اور سمر جانے دو ایسٹر بر بیٹھے والمائیکرام میرے عجب چونے و جوانساتھ حاضرین امیفیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لائک مبارک باد ہوئے ہمارے علی جناب رمضان علی ابن محتاب عالم صاحب جو اس پروگرام کو رچائے وسائے رب قدیر بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئیے پورا مجموع ملکر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درشی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ملانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں مجھے غوث عظم کی نسبت ملی ہے کہتے ہوئے نا تفاق کا مطلع پوشا رہا ہو آلہ حضرت کا آلہ کلام تجمیر کے ساتھ سن لیجئے مشل کے کہہ دیں یا رسول اللہ کہ رب سلم رب سلم کی صدایں گل گناتے جائیں گے رب سلم رب سلم کی صدایں گل گناتے جائیں گے رب حبلی رب حبلی امتی کی رٹ لگاتے جائیں گے ہم گنہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے رے آپ روتے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے مرکز رحمت بنایا مرکز رحمت بنایا مسکن محبوب کو اور پھول جنت پھول جنت کا دیا ہے گل شن محبوب کو اور نور کا پیکر بنایا نور کا پیکر بنایا ہے تن محبوب کو اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے کہ جمع لا اسلا فو اکابر جمع لا اسلا فو اکابر سارے اصحاب بلو رمضان بھائی چہت کا لوبان یہی سے جلتا ہے عشق کا طوفان یہی سے چلتا ہے کھلا لینا ہو آکے لے جاؤ کٹا فٹا نوٹ سب یہاں چلتا ہے شر ملاحظہ فرمائیں کہ جمع لا اسلا فو اکابر جمع لا اسلا فو اکابر سارے اصحاب بلو کر چکے تھے بارمی کے جشن کو جائز رکو کر چکے تھے بارمی کے جشن کو جائز رکو اس لیے تو کہے رہا ہے اس لیے تو کہے رہا ہے اہل سنت کا حجوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ارے مثل فارس مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مثل فارس اہل سنت کا حجوم اہل سنت کا حجوم جائز رکو جائز رکو جائز رکو محمد مصطفی رحمت اللل عالمی قرآن نے جن کو کہا رحمت اللل عالمی قرآن نے جن کو کہا سبحان اللہ بند کے آئے گوھر جوائے بند کے آئے گوھر جوائے ہائے سرا پامو جزا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم میں جب تک دم ہے ذکرن کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکرن کا سناتے جائیں گے اور چلتے چلاتے امام حسین کی منقبل پڑھ رہا ہوں دو تین بند یہ فرمائشیں پڑھ رہا ہوں ملاحظہ فرمائشیں مجھل کے کہے دیں سبحان اللہ حضرت اللہ مولانا عمیر اللہ صاحب قبلہ مطلع ذل وعالی ونورانی توجہ نہیں کہ اس لئے میں مقتے کا شے پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں مجھل کے کہے دیں سبحان اللہ کہ جان رحمت شان رحمت ہے محمد مصطفی رحمت للعالمی قرآن نے جن کو کہا رحمت اللل عالمی قرآن نے جن کو کہا بھن کے اے گوھر جوائے بھن کے اے گوھر جوائے ہی سرا پامو جزا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا آئیں خاک ہو جسی تو آئیں ت är ڈی now pag باڑا ہے اور یہ جلسہ شاید ہوتا ہے مہرب شریف میں بسانے والا ہے حضرت مولانا مہتا والم صاحب کہہ رہے تھے پڑھ دینا شرم اللہ حضرت مجلے کے کہہ دیں سبحان اللہ یا حسین یا حسین یا علی ہر ایک فرشتہ آ آ کر باراتی لگا ہے کربل میں ہر ایک فرشتہ آ آ کر باراتی لگا ہے کربل میں ہر ایک فرشتہ آ آ کر ہر ایک فرشتہ آ آ کر باراتی لگا ہے کربل میں باراتی لگا ہے کربل میں وہ دیکھی یہ وہ دیکھی یہ جنت کا دولہ وہ دیکھی یہ جنت کا دولہ سج دھج کے کھڑا ہے کربل میں وہ دیکھی یہ جنت کا دھج کے کھڑا ہے کربل میں اور شبیر کے جبدے باراتی لگا ہے یا حسین شبیر کے جب دے کھیتے ورے شبیر کے جب دے کھیتے ورے یو بولے یزیدی درے درے کر یو بولے یزیدی درے درے کر کیا یہ شیر خدا کا بیٹا یہ شیر خدا کا بیٹا ہے یا شیر خدا ہے کربل میں یہ شیر خدا کا بیٹا ہے یا شیر خدا ہے کربل میں کہ سجدے میں کٹا کر سر اپنا نانا کا نماز آئے بولا سجدے میں کٹا کر سر اپنا نانا کا نماز آئے بولا سجدے میں کٹا کر سر اپنا نانا کا نماز آئے بولا دیا تھا جو نبی نے اوئی نام بچ گیا اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا نیزے پہ کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا سجدے میں کٹا کر سر اپنا نانا کا نواسہ یہ بولا نانا کا نواسہ یہ بولا کیا ایک سجدہ کروں گا محشر میں ایک سجدہ کروں گا محشر میں ایک سجدہ کیا ہے کربل میں ایک سجدہ کروں گا محشر میں ایک سجدہ کیا ہے کربل میں سر پہ ہے امامہ نانا کا چادر ہے لیے ماں زہرہ کی سر پہ ہے امامہ نانا کا چادر ہے لیے ماں زہرہ کی سر پہ ہے امامہ نانا کا سر پہ ہے امامہ نانا کا چادر ہے لیے ماں زہرہ کی چادر ہے لیے ماں زہرہ کی ارہ ہاتھوں میں لیے ہاتھوں میں لیے شمشیر علی ہاتھوں میں لیے شمشیر علی شبیر چلا ہے کربل میں ہاتھوں میں لیے شمشیر علی شبیر چلا ہے کربل میں مزور ناد کا مطلعہ سجادی آجائے حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے مولانا مہتاب صاحبی حضور ناد کا مطلعہ سجادی آجائے حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے حضور حسن پر مغرور ہیں یہاں کے حسی حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے حضور ناد کا مطلعہ سجادی آجائے حضور ناد کا مطلعہ سجادی آجائے حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے حضور حسن پر مغرور ہیں یہاں کے حسی حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے حضور ناد کا مطلعہ سجادی آجائے حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے حضرت مولانا امیر اللہ صاحب قبلہ سجادی آجائے حضور رات کا مطلعہ سجا دیا جائے حضور ارض ہے چہرہ دکھا دیا جائے حضور حسن پر مغرور ہے یہاں کے حسین حضور ارض ہے پردہ اٹھا دیا جائے حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں حضور وقت پیچھے ہٹا دیا جائے اور حضور سائی حسن اور حسین کا ہوں خلام حضور مولا علی سے ملا دیا جائے حضور سائی حسن اور حسین کا ہوں خلام حضور سائی حسن اور حسین کا ہوں خلام حضور مولا علی سے ملا دیا جائے حضور مولا علی سے ملا دیا جائے اب آئیے اسی مابین بلا کسی تاخیر کے بہترین ناسمات کرنے کے لئے تیار ہدا ہے بلو بلے باقی مدینہ حضرت مولانا خرشید رضا تلشی پوری کو آواز دوں گا تشریف لائے آئیے نعرے تکبیر و رسالت کی چھوہمیں استقبال کریں نعرے تکبیر جیسا لہجہ ہے ویسا ہی آپ تمامی حضرات سمات کریں گے بہترین پڑتے ہیں انشاءاللہ آپ تمامی حضرات سنیں گے جھوم جائیں گے بلند آواز سے نعرے لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت حاضرین مجلس نعرے تکبیر نعرے رسالت ایسے ہم ساقی اکسر کی طرف دیکھتے ہیں جس طرح پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں علماء کرام کی دعاوں کا سہارہ لے کر ایسے ہم ساقی اکسر کی طرف دیکھتے ہیں جس طرح پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم ساقی اکسر کی طرف دیکھتے ہیں جس طرح پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں اور رکبھی محب زیارت کا مزا لینے دے ہم ابھی چہرے انور کی طرف دیکھتے ہیں رکبھی محب زیارت کا مزا لینے دے ہم ابھی چہرے انور کی طرف دیکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں آپ لوگ کتنے سننی ہیں رکبھی محب زیارت کا مزا لینے دے ہم ابھی چہرے انور کی طرف دیکھتے ہیں اور نوکے نیزہ سے تلاوت کی صدا آتی ہے لوگ ہائرس سے کٹے سر کی طرف دیکھتے ہیں نوکے نیزہ سے تلاوت کی صدا آتی ہے لوگ ہائرس سے کٹے سر کی طرف دیکھتے ہیں تشیر ممبر نور کے جلوہ فرما علماء باوقار حاضرین محفل پردے میں بیٹھی ہوئے خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئیہ میں نے آپ حضرات سے سلام کیا ہے چندے کے لئے اعلان نہیں کیا ہوں کم سے کم محبت سے آپ جواب دیتے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ آپ حضرات بولنا بھی جانتے ہیں میں تو قسم سے کافی دیر سے بیٹھ کر یہی سوچ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ آپ بول کیوں نہیں رہے ہیں آپ حضرات بولنا جانتے ہیں بہت بڑی بات ہے آپ حضرات یہ جو دو چار گروپ بنائے ہوئے ہیں اے بابو موبائل والے بھئیہ اسی کھالیے یہاں آجائیں آپ نے بیٹھے ہیں آجائے بابو حضرات آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع ایک بار دو گھتے پاک پڑھ لے صلو اللہ علاہ و نبی云 موسی trustworthy صلو اللہ علیہ وسلم صلات والسلام علی کے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم علی کے حبیب اللہ صلو اللہ علیہ وسلم آپ رہیٹر سوازت معیdown بہت اچھا باجا رہے ہیں آپ مگر تھوڑا سا ریپیٹ آپ کھول دیں اور ایفیکٹ کا بٹن Khole دیں آپ ہی ہیں آپ رہیٹر کھول دیں بابو سات دن ہوئی گا سوئی جاگب نائی جائے نہیں تھا ایسا اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علی رحمت و رزوان ارشاد فرماتے ہیں چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور برستہ نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف کے حضرت علامہ مولانا صوفی ذکراللہ صاحب نبلا مدازلول علی تشریف فرما ہے ساتھ ہی ساتھ خطیبِ حردل عزیز حضرت علامہ مولانا وقار احمد صاحب علیوی صاحب تشریف فرما ہے اور اس وقت مارکیٹ میں جو ہے ایک سو اسی کے اسپریڈ میں چلنے والا خطیب جنہیں علامہ مہتاب علی صاحب نے مدعو کیا ہے جو اس وقت ممبر شریف پہ بیٹے ہیں اس وقت یہ جان لیجئے کہ ایک سو اسی کے سپیڈ میں چلنے یہ آپ کی خوش نصیبی ہے حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب صدیات نگر سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ میرے بعد اور دیگر علماء کرام ہمارے ریاض الدین صدیقی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور دیگر علماء کرام کے دعاوں کو لیتے ہوئے ایک مطلع میں پڑھتا ہوں اگر مدینہ جانے کی خواہش ہوگی تو انشاءاللہ آپ بولیں گے اور الحمدللہ ہر کوئی مدینہ جانے کی خواہش رکھتا ہے ایک بار محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ اب چاہے پیاؤشن کریو کہ ہر درد سے چھٹکا را دیلا دیجئے آقا کہ ہر درد سے چھٹکا را دیلا دیجئے آقا ہر درد سے چھٹکا را دیجئے آقا ہر درد سے چھٹکا را دیجئے آقا ہر درد سے چھٹکا را دیجئے آقا ہم کو بھی مدینہ میں بلا لیجئے آقا ہر درد سے چھٹکا را دیجئے آقا درد سے چھٹکا را دیجئے آقا اور ایک شعر سنیں محبت سے بولیں یا رسول اللہ تھوڑا ہی کو آپ اور کھولیں اور محبت سے کہہ لیں یا حبیب اللہ بیس کا بٹن بند ہے ہاں کہ واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے نیت سے چلے تھے اور نیت سے چلے تھے کہ واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے واللہ عمر قتل کی نیت سے چلے تھے اور دیکھا تو کہا کلمہ پڑھا دیجئے آقا پڑھا دیجئے آقا پڑھا دیجئے آقا پڑھا دیجئے آقا ہم سب کو مدینے میں بلانے جیئے آقا بلانے جیئے آقا پورا مجموع حضرت کے نام پر مچھل کر بولے سبحان اللہ ایک بار محبت سے کہیں یا رسول اللہ ایک شیر سوچاتا ہوں بلائیسہ کر لیں ہم سب کو مدینے میں بلانے جیئے آقا بلانے جیئے آقا اور سرکار کا دردے کہ تو پھر میرے رزانے کہ سرکار کا دردے کہ تو پھر میرے رزانے ہاں آچے رزانے سچے رزانے سرکار کا دردے کہ تو پھر میرے رزانے ہاں سب کے رزانے کہ سرکار کا درد دیکھ تو پھر میرے رزانے سرکار کا درد دیکھ تو پھر میرے رزانے اور یہ عرض کیا پردہ اٹھا پیچھے آقا اٹھا دی جیئے آقا یہ عرض کیا پردہ اٹھا دی جیئے آقا اٹھا دی جیئے آقا ہم سب کو مدینے میں بلانے جیئے آقا بلانے جیئے آقا کہ جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے شریعت سے ہمارے جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے شریعت سے ہمارے جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے جو بغض رکھے تاج شریعت سے ہمارے اور اس شاک سے کمیٹی میں ملا دی جیئے آقا ملا دی جیئے آقا ملا دی جیئے آقا ہر درد سے چھٹکا رہ دلا دی جیئے آقا دلا دی جیئے آقا ہم سب کو مدینے میں بلانے جیئے آقا بلانے جیئے آقا سب کو ملانے جیئے آقا بمبرِ رسول پر تشریف فرماؤں معزز محترم لائی کے صدی ترام پاکستان میفیل میں بیٹھے ہوئے سنی مسلمان السلام علیکم رحمت اللہ تعالی برکاتہ نقیبِ برزمِ محفیل تشریف فرماؤں وَقَارُ الْعَلْمَا وَقَارُ الْمِلَّتِ فِي الدِّينِ حضرتِ اللَّمَا الْحَاجَ الشَّاعَ محمد وَقَارَ رحمت صاحب قبلہ صدی کی یارلویم الدذل لہو النورانی صوفی باصفہ استاذ والعلمہ حضرتِ اللَّمَا صوفی ذکر اللہ صاحب قبلہ عالمِ اعراد ورزائی فرزتِ اللَّمَا امیر اللَّه صاحب قبلہ صدی کی نیپال بلبلِ باغِ طیبہ فیصل ربانی صاحب قبلہ واصفِ شاہِ عرب بھائی کرشید تلسی پوری صاحب قبلہ دیگر سامائیم السلام علیکم رحمت اللہ تعالی برکات باوزِ بلن پورا مزمہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کے درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد باجی کو سلم صلات و السلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائک مبارک باد ہے نقیبِ بزمِ محفل اللہم محطاف صاحب کی بلا ان کے سیزادِ نامدار جو اچھے اچھے علماء حفاظ قرآن و خبہ حضرات کو مدعو کیا سارے مدعین حضرات تشریف لائے جہاں پر سارا سسٹم ان کا ٹھیک ہے جہاں وہیں پر ہمارے جنین بھائی ساؤنڈ سربیس آپ کا ساؤنڈ بلا جواب ہے اور انہوں نے ایک اچھا انتظام یہ بھی کیا کہ جو حضرات یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پروام تو ٹھیک ہے اگر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو گھر بیٹے لائف ٹیلی کارٹ ہو رہا ہے اسے آپ تحمان زرد گھر بیٹ کر دیکھ سکتے ہیں یہ دو ایجنسیاں ہیں اپنا اسلامی میڈیا ہے اور یہ نیشنل میڈیا ہے تمام تل میڈیوں کے زانب سے آپ لائف ٹیلی کارٹ دیکھیں سارے لوگ مل کر دونکہ درودی پاک پڑھ لائیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک و صلی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رضا ارشاد فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے سب کو ہساتے جائیں گے ہشے تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس ند کی قلائی گراتے جائیں گے خواق ہو جائیں عدو جل کر مگر حمد و رضا دم میں جب تک دم ہی ذکروں کا سناتے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیرست کے قید خانے کا ہیرہ مکرر جو بحمد عیدالہ بڑے بڑے جلسوں میں بولنے کا حق رکھتا ہے بولنے کا ملکہ حاصل ہے آپ ماتوں کی نگاہوں سے دیکھیں وہ ابھی نوجوان کڑیل آپ ہی کے جیسے ہیں ماشاءاللہ لا جواب بولتے ہیں بیان اچھا ہوتا ہے چنندہ چنندہ واقعات ہوتے ہیں حضرت کے آپ سنیں گے انشاءاللہ تو اپنے آپ پر فق محسوس کریں گے اللہ مہمہ اتاب نے بہت اچھے اچھے فنکار کو یہاں پر مدعو کیا تھا سارے لوگوں کے حوالے سے کچھ جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر ان کو زہمت نہ ہو تو سارے لوگ یہاں پر تشریف لے آئیں سامنے آ جائیں چونکہ حضرت کا بیان ہونا ہے تو آپ تمامی حضرت تھوڑا اور قریب آ جائیں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سرکار بیدم شاہ وارسی کے ایک مطلع ایک سے میں پڑھ رہا ہوں ہاں بابا جی اگر میری زمان سن رہے ہوں سمجھ میں آ رہا ہے تو محبت سے کہیں سبحان اللہ مجھے حساس ہو کہ یہ برگدوہ صحیح پچھڑوا کی سرزمین ہے ایسا موسیٰ کہو ارمان رسول عربی ایسا موسیٰ کہو ارمان رسول عربی نوح میں شیط میں دی شان رسول عربی نوح میں شیط میں دی شان رسول عربی تو سارے نبیوں کے سارے نبیوں کے وہ سلطان رسول عربی ارمان رسول عربی سارے نبیوں کے سارے نبیوں کے وہ سلطان رسول عربی ارمان رسول عربی ارمان رسول عربی ارمان رسول عربی ارمان رسول عربی سارے نبیوں کے ارمان رسول عربی 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 مجھ کو سب نے تالا ہے مگر آپ نہ تالو مجھ کو صدقہ حسنین کا روجہ پہ بولا لو مجھ کو ہندو میں میں ہوں آقا ہندو میں میں ہوں داتا ہندو میں میں ہوں پریشان رسول عربی ہندو میں میں ہوں پریشان رسول عربی ہندو میں میں ہوں پریشان میرے سولی عربی لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائیں ایک مرتبہ محبت سے جھوم کے درود پاک پڑھ لائے اللہمہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد باری وسلم صلات و السلام علیہ کا سید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت چونکہ یہ سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ سے انسیت تحاصل اس قرآن کو اور جشن عظمت والدین بھی ہے میں بہت باکشا تھا مگر وقت قلدہ منگیر ہے کچھ شیر پڑھ کر میں بیٹھ رہا ہوں آواز مکمل طریقے سے پست ہے ایک جگہ اتراولہ سے پڑھ کر دوسری جگہ کا انتخاب کیا ہوں سارے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کرو دل میرا نورانی سن رہے ہیں کرو دل میرا نورانی کرو دل میرا نورانی میرے مخدو میں سمنانی کرو دل میں رنو رانی کہ کرو دل میں رنو رانی کرو دل میں رنو رانی میرے مخدو میں سمنانی بفیز شاہ جیلانی بفیز شاہ جیلانی بفیز شاہ جیلانی میرے مخدو میں سمنانی بفیز شاہ جیلانی نعرے تقبیر جنو ہاتھوں کو کوئی سے پاک کے نام پر اٹھائیے نہ لگائیے نعرے تقبیر نعرے رسالہ خیجان حجور کا اصل ورہ خیجان حجور صرف سمنان بلوائے اہل سنت نعرے تقبیر نعرے رسالہ یا رسالہ حضور غاہ سے آزم کے دولاری لا دلی حتم حضور غاہ سے آزم کے دولاری لا دلی حتم حضور غاہ سے آزم کے کہ حضور غاہ سے آزم کے حضور غاہ سے آزم کے دولاری لا دلی حتم حضور غاہ سے آزم Cercle حضور غاہ سے آزم کے دولاری لا دلی حتم تعالی لا دلی حتم سے آزم ں فرپ بز helen حضور غاہ اب اور نیر کا پانی کیسے ہے رضا اے حق کے خاطر سلطنت سمنہ نے چھوڑے رضا اے حق کے خاطر سلطنت سمنہ نے چھوڑے رضا اے حق کے خاطر سلطنت سمنہ نے چھوڑے رضا اے حق کے خاطر سلطنت سمنہ نے چھوڑے رضا اے حق کے خاطر سلطنت سمنہ نے چھوڑے حقیقت ہے یہ لاسانی حقیقت ہے یہ لاسانی میرے مغدو میں سے منہ نے حقیقت ہے یہ لاسانی آخری شیر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ مریضوں کے لئے آٹھو اگلی مرتبہ پوغام ہوتا اللہ محمد حتاب صاحب کے لئے کے دہلیز پر اس میں بھی بہت اشار سرکار محدون پاک کے حوالے سے پڑھے گئے تھے یہ دوسرا پوغام ہے اور ان کے بارگاہ میں یہ خیراج کے طور پر پیش کر رہے ہیں اللہ جللہ مزدو کریم اس محفیل کو قبول اتا فرمائے اور ان بزروں کے حوالے سے اللہ کریم ہم تمامی حضرات کو سہت و تندرستی عطا فرمائے محفیل سے کہہ دیں سبحان اللہ آخری شیر فرمان مریضوں کو شفا آٹھو اسلامی میڈیا مریضوں کو شفا آٹھو پہل تقسیم کرتا ہے مریضوں کو شفا آٹھو کہ مریضوں کو شفا آٹھو مریضوں کو شفا آٹھو پہل تقسیم کرتا ہے کیا تمہارے نیر کا پانی بولو تمہارے نیر کا پانی میرے مقدوں میں سمنانی با فیض شاہ جیلانی با فیض شاہ جیلانی میرے مقدوں میں سمنانی بفضل بفضل حضرات جی نام کیا بیٹا ہاں ہاں یہ قمر الدین ہے مگر آپ نے بہت دیر تاقیر کر دی ہاں اب آئیں ایک جو اس ممبر حضور پر ایک نبالک بچہ ہے جو بہت کم سین عمر رکھتا ہے غالبان سننے میں آئے کہ نات بہت اچھا پڑتا ہے کیا سننا چاہتے ہیں سارے لوگ کنے لوگ سننا چاہتے ہیں چونکہ حضرت گہی کا بیان ہونا نہ تھا مگر بچوں پر یہ شفقت ہے تو آئے اسی بچے سے ناتی رسول مغول صلی اللہ علیہ وسلم فیصل ربانی صاحب کی بلا کے حوالے سے سن رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید میں الادن نبی عظمتِ والدائن کونفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت ہوا کا روخ ہے کدھر اس کو جانچنے کے لئے بیٹا ہوا کا روخ ہے کدھر اس کو جانچنے کے لئے زمی کی خواہت ہوا میں اڑا کے دیکھتے ہیں نبی کی نات یہ پڑتے ہیں جھوم کر یارو اگر یہ سچ ہے تو ان کو بلا کے جانستے ہیں آپ ہوں گے بچہ حزم فیل السلام علیکم اے بعد دوسری پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری حیات مجھ سے میری حیات مجھ سے کبھی مو نہ موڑنا میری حیات مجھ سے میری حیات مجھ سے کی میری حیات مجھ سے کبھی مو نہ موڑنا میری حیات مجھ سے کبھی مو نہ موڑنا میری حیات مجھ سے لے جا کے مجھے کو سہرے لے جا کے مجھے کو سہرے مدینہ میں چھوڑنا لے جا کے مجھے کو سہرے مدینہ میں چھوڑنا مدینہ میں چھوڑنا لے جا کے مجھے کو سہرے جا کے مجھے کو سہرے مدینہ میں چھوڑنا لے جا کے مجھے کو سہرے مدینہ میں چھوڑنا لے جا کے مجھے کو سہرے مدینہ میں چھوڑنا مدینہ میں چھوڑنا مدینہ میں چھوڑنا بیٹا رسول پاک کا بیٹا مدینہ میں چھوڑنا رسول پاک کا دامن نہ چھوڑنا سبان اللہ سبان اللہ پاک کا دامن نہ چھوڑنا میری حیات مجھ سے کبھی وہ نہ مورنا لے جا کے مجھ کو سہرے مدینہ میں چھوڑنا اسلام علیکم سبان اللہ سبان اللہ لے جا کے مجھ کو سہرے مدینہ میں چھوڑنا بہت اچھا کلام رہا اور یہ موقع بھی چل رہا ہے یہ وقت بھی حاجیوں کا ہے اسی کے تعلق سے کچھ اشار میں پڑھ دوں شاعر کہتا ہے مدینہ 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 رہے گا محبت سے کہیں سبان اللہ مدینہ 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 رہے گا سلامت بھور میں سفینہ رہے گا مدینہ 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 رہے گا سلامت بھور میں سفینہ رہے گا بلائیں گے آقا اسی کو مدینہ جو بے چین بارہ مہینہ رہے گا مدینہ 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 رہے گا سلامت بھور میں سفینہ رہے گا بلائیں گے آقا اسی کو مدینہ جو بے چین وارا مہینہ رہے گا میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے خواب میں سرورِ عالم کا ہی پیکر چمکے تال دیتا ہوں یہی سوچ کے چھت پہ دانے جانے کس روز مدینے کا کبوتر چمکے میرے اللہ کبھی میرا مقدر چمکے خواب میں سرورِ عالم کا ہی پیکر چمکے تال دیتا ہوں یہی سوچ کے چھت پہ دانے جانے کس روز مدینے کا کبوتر چمکے میرے ایک بھائی نے کہا تھا کہ چکر نہ حج کمیٹی کے کاتون نہ کوٹ کے یہ خیر سے مدینے کے حوالے سے شاعر کہتا ہے بھائی یہ ایک بہت اچھے ناظرین تو خود ہی ہیں ماشاءاللہ میرے کہ ان کی بھی سمولیت میں کر لے رہا ہوں شاعر کہتا ہے میرے دوست لکھتے ہیں کہ چکر نہ حج کمیٹی کے کاتون نہ کوٹ کے احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے چکر نہ حج کمیٹی کے کاتون نہ کوٹ کے احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے یا رب ہمارے جسمیں دوپر لگا دے بس ہر دن مدینہ جاؤں بینا پاسپورٹ کے چکر نہ حج کمیٹی کے کاتون نہ کوٹ کے احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے یا رب ہمارے جسمیں دوپر لگا دے بس ہر دن مدینہ جاؤں بینا پاسپورٹ کے ہر دن مدینہ جاؤں بینا پاسپورٹ کے بہت اچھی ناتھانی ہو رہی تھی اور یہ عظمتی والدین کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں شاعر کہتا ہے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دھکا آئی میں تب بھائی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دھکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اس بچے کے وارسین کے حوالے سے میں ایک شیئر کہہ دیتا ہوں ہاں 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 یہ تو خاندان کی بات آگیا وَقَارُوا الْعَمَا وَقَارُوا مِلَدِفِ دِين اللہ مَا وَقَارُوا سَعْتِ بِلَا فَائِزِي يَارَلَوِي کا یہ شہزادہ غالبا ہاں شاعر کہتا ہے کہ چراغِ صبحِ ظلمت میں جگمگائیں گے حاجی صاحب کی بلا آپ شیئر سن کر جائیں جا رہے ہیں جن کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے جاتے ہیں میرے ماں فرماتے جانے والوں پر رونا کیسا چراغِ صبحِ ظلمت میں جگمگائیں گے انہیں سبحال کر رکھنا یہ آگے کام آئیں گے چراغِ صبحِ ظلمت میں جگمگائیں گے انہیں سبحال کر رکھنا یہ آگے کام آئیں گے یہ آخرت کی کھیتی بن سکتی ہیں یہ بڑھا پے کا عصا بن سکتے ہیں اللہ جللہ مزدول کریم ان کے والدائن کو اور انہیں بھی سہتو تم درستی عطا فرمائے عظمتِ والدائن کے حوالے سے یہ محفل مناقب پذیر ہے میں سوچتا ہوں دو تین شیر عصمتِ والدائن کے حوالے سے ماں باپ کے حوالے سے کہہ کر میں اپنی جگہ لے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ مثلِ دلہن ماں اپنے بچوں کو کیسے پرورش کرتی ہے حاجی صاحب کے لئے مثلِ دلہن سوارتی ہے ماں سبحان اللہ مثلِ دلہن سوارتی ہے ماں میرا صدقہ اتارتی ہے ماں بڑی سینجدی کے ساتھ میں نظامت کرنے کا فرائز انگام دیتا ہوں چائر کہتا ہے مثلِ دلہن سوارتی ہے ماں میرا صدقہ اتارتی ہے ماں میرا صدقہ اتارتی ہے ماں بس ترے آنکھ میں کمی ہوگی چاد کہکے پکارتی ہے ماں چاد کہکے پکارتی ہے ماں اور یہ رہا ماں کے حوالے سے اور باپ کے حوالے سے دیکھیں کہ دھوپ کتنی بھی ہو سایا نہیں کھونے دیتا دھوپ کتنی بھی ہو سایا نہیں کھونے دیتا جاہ کئیسی بھی ہو پیپرس نہیں ہونے دیتا بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے رمضان بھائی دھوپ کئیسی بھی ہو سایا نہیں کھونے دیتا راہ کئیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا راہ کئیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے باپ اولاد کو بھوکھا نہیں سونے دیتا بیچ کر اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے بیچ کر اپنا لہو چاہے لو روٹی لائے پاپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا مئی جون کا مہینہ چل لائے تو اولاد کی خاطر میں رہا دھوپ میں دن بھر اشارہ رمضان بھائی کے طرف سے دیکھیں اولاد کی خاطر رہا وہ دھوپ میں دن بھر کون والدے بزگار اولاد کی خاطر جی ہاں اولاد کی خاطر رہا وہ دھوپ میں دن بھر گرمی میں مئی جون کا مہینہ نہیں دیکھا مانا کی بہت دکھتا ہے ماں کے آگ کا آسو کیا تُو نے باپ کے ماتھے پی پسینہ نہیں دیکھا کیا تُو نے باپ کے ماتھے پی پسینہ نہیں دیتا کہنہ بہت گزتا مگر کی وقت کی قلت پیروں کی زنزیر بن چکی ہے آئیں بلا کسی لمح انتظار کے اپنے فرز کے قید خانے کا ہیرہ مقرر جو بحمد حیطالہ بڑے بڑے جلسوں میں بڑے بڑے کانفرنسوں میں بولنے کا ملکہ رکھتا ہے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ انمول لہجہ وہ انمول مقرر جسے ہم تمامی حضرات محبت کی زبان میں عالم حقمیان وائزہل سنت وزیلت الشیخ علماء غلام احمد رضا صاحب کی بلا میں ٹینا بہت سار سدہ نگر کے نام سے محسوم کرتے ہیں آئے اسی بے ماغ خطیب کا استقبال نارہے تغسرت کی چھاؤں میں کر لیں تائیں سے لے کر بائیں تک آگر سے لے کر پیچھے تک سارے لوگ شریخ ہو جائیں اور نارے کا جواب دیں نارے تغبیر بھائی اگر بیدار ہیں تو سارے ہاتھ اٹھنے چاہیے میں جانتا ہوں کہ یہ نید کا وقت ہے ہٹ پات پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر ہٹ پات پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر مجبور کبھی نید کی گولی نہیں کھاتے ناروں سے استقبال فرمال ہے نارے تغبیر نارے رسالت عظمت والدائن کونفرنس نارے تغبیر نارے رسالت امیر شہر زرائی سڑک پہ دھیرے چل یا یوں کہیں کہ فقیر شہر زرائی سڑک پہ دھیرے چل امیر شہر کے بنگلے پہ دھول جاتی ہے اجالہ دیتی ہے بھٹکے ہوئے مسافر کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے آپ ہوں گے اللہ ماں غلام احمد رضا صاحب کی بلا کی ذات ہوگی رسول جاتی ہے رسول جاتLEX رسول جاتی ہے رسول جاتا کے مغینو سڑک پہ它 رسول جاتا ہے رسول جاتا ہے رسول جاتا ہے رسول جاتا ہے محمد نور قل جلوہ فرما مقتدر والمکرام سامین و سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وصلاة وسلام على سيد الانبیاء والمرسلین واصحابه المكرمین وابنه الغوف لآزم الجلان محی الدین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبداللہ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صدق اللہ العظم وصاداق رسول النبی وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِنَ بَكَرِ خَيْشَ حِيْرَانًا اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شعابِ کس نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن مریضِ دردِ عُلسیانم اغسنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی دگر چیزیں نمیدہ نم اغسنی یا رسول اللہ بگر دابِ بلا افتادہ کشتی ضعیفانِ شکشتہ رات کشتی بحقِ خاجہِ عثمان حارونی المدد المدد یا معین الدین چشتی بلغ العلابِ کمالی کشفت دجابِ جمالی حسنت جمع خسالی صلو علیہ وآلہ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جس کو جتنا نبی سے پیار ہے اتنی ہی بلند آواز میں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صلات و سلام کا نظرانی عقیدت پیش کریں پڑے باوازِ بلند محمد بارک و سلم سیدنا شفیدنا حبیدنا و بولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضراتِ محترم کافی دیر سے آپ حضرات ناتو من قبط اور ایک اندہ تقریر حضرتِ اللہ حضرتِ علامہ مولانا وقار غسین صاحب یارلوی سے سماد فرمائے صوفی باسفہ حضرتِ اللہ حضرتِ علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ مدازل العلی والنورانی کی سرفرستی میں یہ جلسہ اپنے شباب پر ہے یقیناً مولانا محتاب عالم کی یہ کاوشیں ہیں ان کی محنتیں ہیں جو اتنی دیر تک یہ جلسہ چل رہا ہے اور میں صوفی صاحب قبلہ کو داد دوں گا یقیناً آپ کے دل میں خلوص و للہیت ہے ورنہ دیکھئے سب اپنا اپنا کام کر کے اسٹیج خالی کر گئے اور حضرت جب سے بیٹھے کے بیٹھے رہے گئے ہے نا اس عمر میں اتنی دیر تک بیٹھنا بہت مشکل ہے یقی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کئی مقرر ہوں لاشٹ میں بولنا یہ سب سے بڑا کام ہے کسی کے مضمون سے اس کا مضمونی ٹکرانا کسی کی بات کو نہیں دہرانا سب سے الگ تھلگ بولنا ہے یہ بھی بہت بڑا کام ہے اور کافی دیر سے میں بھی بیٹھا ہوں بچ چند باتیں محبت کے ساتھ سماعت کرنے کی وقت نہیں ہے تقریر کرنے لیکن آدھا گھنٹہ تقریر ہوگی مر قرآن و حدیث کے روشنی میں ہوگی پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاء میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ پروردگارِ عالم ماں کے فضائل و مناقب کو قرآن میں پندرہ جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہیں ارشاد فرماتا ہے کہیں ارشاد فرماتا ہے آپ ایسے قرآن کی تیناوت کرتے جائیں گے ایسے آپ کو ماں باپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں آیت مقدسہ ملتی جائے گی یقین جانئے ماں باپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کریں نریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے حضراتِ محترم یہ جلسہ منصوب ہے عظمتِ والدین پر تو میں نے کہا کہ تھوڑا ماں باپ پر بھی گفتگو ہو جائے کیونکہ اس دور میں آپ دیکھتے جائیں ہر قریہ ہر بستی ایک آگ میں سلگ رہی ہے وہ آگ یہ ہے کہ نوجوان جو جوانی کی تحلیس پر پہنچتا ہے تو ماں باپ کے حسانات کو فراموش کرتا نظر آتا ہے ماں باپ کو گالیاں دیتا نظر آتا ہے اکثر و بیشتر جو ہے گاؤں میں اور جلسے میں شرکت ہوتی ہے بڑھے بیچارے قریب ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب پراپرٹی میرے پاس ہے دولتیں میرے پاس ہے سروتیں میرے پاس ہے سب کچھ سرمایات میرے پاس ہے لیکن میرا بچہ میرا وفادار نہیں ہے اور میری قوم کا نوجوان آج اس جلسے سے کچھ پیغام لے کر چل اللہ کبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف روح کرتے ہیں نبی کی حدیث کو گھلال کر دیکھتے ہیں مصطفی کا فرمان پڑھتے ہیں ایک حدیث ہلتی ہے انعبی حریرہ انعبی انعبت اللہ ابن مسعودین روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں میں نے نبی جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے حبیب اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے آقا علشات فرماتے ہیں اے صلاة والا وقتیہا نمازوں کو ان کی وقت پر ادا کرنا راوی کہتے ہیں پھر میں نے نبی جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے حبیب اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے آقا علشات فرماتے ہیں بر الوالدینی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا رابی کہتے ہیں پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے حبیب اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے آقا انشاد فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا آیت مقدسہ سے اور اس عدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والدین کی فضائل و مناغت بہت سادہ ہے اوہ نوچوانوں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو جنت تمہیں آسل ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیانی عدیث ہے آقا انشاد فرماتے ہیں الجنت و تحت اقدام الامہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے جہاں ماں جنت ہے وہی جو ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اوہ پیارے اپنے والدین کی خدمت کرو اپنے والدین کی تحصیم کرو اپنے والدین کی تقریم کرو انشاءاللہ علیہ السیز تمہارا بیڑا یہاں پار ہوگا مرنے کے بعد قبر تمہاری روشن ہوگی قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں مسکراتے ہیں اے شکر سبان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت عظمت والدین کان فرانس رضی اللہ محمد رجا صاحب کی بلا آؤ پیارے بتاتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرت طیبہ دیکھو نبی کی بارگاہ میں سے کچھ حاصل کرو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات دیکھو کس طریقے سے ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھ کر کے نبی زار زار رو رہے تھے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عشقبار تھی مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کے نظر پڑی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں مصطفی کریم کی آخر عشقبار ہیں صحابہ قریب ہوتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کونسی تقریب پہنچی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں نبی کی آنکھیں عشقبار ہوتی ہیں صحابہ اکرام پوچھتے جا رہے ہیں اللہ کی حبیب بتاؤ تو صحیح آپ کو کونسی تقریف پہنچی ہے نبی کی رحمت کفار محقہ آپ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے لیکن آپ کے آنکھوں سے آنسوں نہ گرے نبی کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں آپ نے تقریفیں اٹھائی آپ کے آنکھوں سے آنسوں جاری نہ ہوئے اے اللہ کے حبیب آپ نے قسم قسم کی عذیتیں برداشتی لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسوں نہ بہے اے یا رسول اللہ آج کونسی تقریف پہنچی ہے نبی جرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ نبی کی بارگاہ میں پوچھتے جا رہے ہیں عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ بتا دے کس چیز نے کس چیز نے آپ کو رولایا ہے نبی جرحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابہ آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ماں آپ کو کیسے یاد آ رہی ہے نبی فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابہ جب میری عمر چھے برس کے تھی مقامِ ابوا میں میری ماں امیشہ کے لئے گمع ہو رہی تھی ان علمہات کو یاد کرتے رو رہا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی ماں سندہ ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں نبی فرماتے ہیں اوہ میرے مقدس صحابہ اگر میری ماں پلاتی مجھے تو میں اپنی ماں کے قدموں میں حاصل ہو جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ محترم پتہ یہ چلا کہ نبی بھی اپنی ماں سے عقیدت رکھتے تھے نبی بھی اپنی ماں کی تحصیم و تقریم کرتے تھے اس لیے پیارے نبی کی صیرت کو لے کر چلو آج میری قوم کا نوجوان جب جوانی کی تحلیس پر پہنچتا ہے تو ماں باپ کے حسانات کو فراموش کرتا نظر آتا ہے لو جوانو ذرا سوچو تو سہی آج اس دور میں کتنے بچے ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں کسی نہ کسی بیماری سے منسرک ہو کر پیدا ہوتے ہیں کسی نہ کسی بیماری سے جڑ کر پیدا ہوتے ہیں ماں باپ بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے اے فلا تیرے بیٹے کے علاج بہت خرچہ آئے گا تین یا چار لاکھ کا خرچہ آئے گا اگر یہ قراجات جو پورا نہیں کر سکتا تو تیرے بچے کی معصوم زندگی چھن جائے گی اے قریب باپ جب اتنا سنتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین کسک رہی ہے وہ سوچنے پر مضبور ہو جاتا ہے کہ اتنا روپیہ میں کہاں سے لاؤں گا تب تک جو ہے ماں کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے باکٹر نے پچھ لاکھ گمانگا ہے اتنا ماں کا سننا ہوتا ہے ماں اپنے شوہر کے دامن کو یعنی بی بی اپنے شوہر کے دامن کو پکڑتی ہے عرص کرتی ہے میرے سر کے تاج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشاعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنے زیور ہیں سب کو بیچ دیا جائے جتنی پروپرٹی ہے سب کو بیچ کر کے میرے لال کا علاج کیا جائے میرے لگتے جگر کا علاج کیا جائے میرے نور نظر کا علاج کیا جائے ایک ماں باپ اپنی زندگی دھاؤ پہ لگا کرتے تمہاری زندگی کو پرمان چہایا کرتے ہیں لیکن تمہارا آل یہ ہے کہ جب تم چلانی کی تحریص پر قدم رکھتے ہو تو ماں باپ کے حسانات کو فراموش کرتے نظر آتے ہو ماں باپ کو گھاریاں دیتے نظر آتے ہو ماں باپ کو دھکے مار کے گھر سے باہر کرتے نظر آتے ہیں اور نبی فرماتے ہیں مصطفیٰ کا فرمان سنو نبی کا پیغام سنو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بوڑھے جن کی دھانیاں سفید ہو گئی ہیں جب تک گھر میں موجود ہیں رب قدیر ان کی وجہ سے کرو میں رحمتوں کا نظر عیسیٰ و عیسیٰ سبحان اللہ نبی فرماتے وہ بوڑھے جن کی دھانیاں سفید ہو گئی ہیں جب تک گھر میں ہیں ان کی وجہ سے پروردگار گھروں میں رحمتوں کا نزول بس مقتصر سی تقریر آؤ میں آپ کو بتاؤں نبی والدین کے فضائل کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلبہ گری ہے ایک عربی نبی کی بارگاہ میں آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت ماندی تھی کہ جب میری منت پوری ہوگی تو میں خانِ کعبہ کا تباف کروں گا اے اللہ کے حبیب میری منت تو پوری ہو گئی ہے لیکن میرے اندر طاقت نہیں ہے میرے اندر قوت نہیں ہے میرے اندر پاور نہیں ہے کہ اب میں چاکر کے خانِ کعبہ کا تباف کروں اتنا سنو نہ تھا نبی علشاء فرماتے ہیں اوہ شخص تو اپنی ماں کو بوسا دے دے منت پوری ہو جائے گی اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں چاکر خانِ کعبہ کا تباف کروں نبی علشاء فرماتے ہیں جاؤ اپنی ماں کو بوسا دے دو منت پوری ہو جائے گی اس نے کہا یا رسول اللہ میں چھوٹا سا تھا ننہ منہ سا تھا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے میں کس کو بوسا دے دوں میرے آقا ارشاہ فرماتے ہیں اپنی ماں کی قبر کو بوسا دے دے منت پوری ہو جائے گی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ مجھے نہیں پتا کہ میری ماں کی قبر کونسی ہے کس کو بوسا دے دوں میرے آقا ارشاہ فرماتے ہیں جس قبرستان میں ہے اس قبرستان میں چلا جاؤ اپنی ماں کی قبر کو بوسہ دے دے منت پوری ہو جائے گی اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میری ماں کی قبر کس قبرستان میں ہے اتنا سننا تھا مصطفی کریم ارشاد فرماتے ہیں ادعات الابیتی کا تو اپنے گھر چلا جا اور ایک لکیر کھیچ لے اس لکیر کو اپنی ماں کی قبر تصور کر کے بوسہ دے دے منت پوری ہو جائے گی اور ڈاکک پر بتاؤ وہ عربی نبی کی بارگاہ میں یہی کہا تھا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ جب میری منت پوری ہوگی کھانے کعبہ کا تواف کروں گا اندرے اندر طاقت نہیں ہے اندرے اندر پاور نہیں ہے کہ میں کھانے کعبہ کا تواف کروں تو نبی فرماتے اپنی ماں کو بوسہ دے دے منت پوری ہو جائے گی پتا چلا اگر محبت کے نظر سے کوئی اپنے والدین کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی ایک حج مبرور کا سواب سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ والدین کانفرنس آج کہتے ہیں ایک نوجوان کہ میری کمائیوں میں برکتیں نہیں ہوتی میں دردر کے جو ہے دردر پہ جاتا ہوں دگر دگر فیرتا ہوں برکتیں نہیں ہوتی میرا پیغام لے کر چلو میں تقریر اس طرح پوائنٹ کی بات دیکھ کر ختم کرنا چاہے وقت نہیں ہے کہ آپ کو بتفصیل بیان کیا جائے کیونکہ دو بج رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر اور آپ کی آنکھوں میں نید کا خمار نظر آ رہا ہے ایسا کہیں نہ ہو کہ میں جو ہے آپ کو کچھ بتاؤ اور آپ کچھ سن کر کے صبح جو ہے بیان کریں ہوتلوں پر بیٹھ کر کے دکانوں پر بیٹھ کر کے کہ مولانا اس کو جائز کہ رہے تھے مولانا اس کو نا جائز ایسا نہ ہو کیونکہ نید میں انسان جو ہے بوکھلا جاتا ہے کئی چھت سے چھلانگ لگا دیا کرتا ہے تو کوئے میں چھلا جاتا ہے چلتے چلتے نالی میں گھش جاتا ہے تو نید بہت جو ہے ایکسیڈنٹ کرتی ہے ہے کی نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ بلکل انشاءاللہ تو بیت تفصیل گفتگو کرنا چاہوں گا آپ بتائیں محبتیں آپ کی ہیں یقیناً طبیعت میری یہ چاہ رہی تھی میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ اگر موقع اور پہلے مل جاتا تو بیت تفصیل میں آپ سے گفتگو کرنا حضرت لیکن سنگلل بھی مل گیا مجھے کیا حضرت اسٹاپ اسٹاپ بہت اخت ہو رہا چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بیان ہوگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے فضائل و منعقب کو بیان کر رہے ہیں نبی فرماتے ہیں اپنی والدین سے محبت کرو اپنے والدین کی عظمت و تقریم کرو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور یہ نس قطعی سے بھی ثابت ہے حدیث اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ماں باپ کے تاتو فرما برداری ضروری ہے پروردگارِ عالم قرآن میں بیان فرماتا ہے وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانَا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھے رہو وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانَا اور اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو پتا چلا کہ اللہ کی عبادت کے بعد تمام ترماملات سے زیادہ جو ہے نماز روزہ تو آ گیا لیکن ماں کی تاتو فرما برداری بھی ضروری ہے جس نے ماں باپ کو ناراض کیا نبی فرماتے ہیں اس نے اللہ و رسول کو ناراض کیا اس لیے پیارے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو دردر بھٹکنے کی ضرورت ہی ہے اپنے والدین کی دھوالے کر نکلو انشاءاللہ جس کتے میں رہو گے جس چپے میں رہو گے جس علاقے میں رہو گے جہاں بھی رہو گے ماں کی دعائیں ساتھ رہیں گی زندگی میں انقلاب برنا ہوگا آپ کو گئے مولانا اس پر کوئی دلیل ہے تو میں ضرور دلیل دے کر جانا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے ادھاک اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر جاتے تھے روزانہ تشریف لے جاتے تھے روزانہ آجایا کرتے تھے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے انتقال کے بعد کوئی دور پر جا رہے تھے اللہ کو اکبر جب راستے میں پہنچتے ہیں راستہ بہت پرخطر ہے ازدہوں کا راستہ ہے سونسان بیابان جنگل ہے بچھو بھی رہتے ہیں ساپ بھی رہتے ہیں ازدہے بھی رہتے ہیں جیتے بھی رہتے ہیں حضرت موسیٰ اس سے پہلے چاہتے تھے اس راستے پر کوئی در نہیں رکھتا حضرت موسیٰ کوئی دور پر چلے جاتے تھے لیکن امہ کی انتقال کے بعد جب پہلی بار حضرت موسیٰ چاہ رہے ہیں تو قدرت آواز دیتی ہے اے میرے موسیٰ آچرہ سبل کر اے میرے موسیٰ آچرہ سبل کر اے میرے موسیٰ آچرہ سبل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے پروردگار اس سے پہلے میں کئی بار کوئی دور پر گیا لیکن کبھی قدرت نے سبلنے کا حکم نہ دیا آج قدرت سبلنے کا حکم جو در ہی ہے تو آج پہ غیبی سے آواز آئی اے میرے پیغمبر جب تُو اس سے پہلے گھر سے نکلتا تھا تیرے پیٹ پیچھے تری ماں کی دعا رہتی تھی آج جب تُو گھر سے نکلا ہے تیرے پیٹ پیچھے تری ماں کی دعا نہ رہی کیونکہ تری ماں کا انتقال ہو گیا اس لیے قدرت تجھے آس سبلنے کا حکم دے رہی ہے موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں ہمیں اور آپ کو تو ماں کی دعا کی توسط ضرورت ہے اس لیے پیارے ماں کی دعا لے کر نکلو زندگی میں انقلاب برپا ہوگا آو میں آپ ممبئی گئے ہوں گے ممبئی کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا ہوگا مقدوم ماہمی کا آپ نے نام سنا ہوگا کون مقدوم ماہمی ہے اللہ کو اکبر حضرت مقدوم ماہمی چھوٹے سے تھے کہ باپ کسایا سر سے اٹھ گیا جب حضرت مقدوم ماہمی پڑھنے کے قابل ہوئے تو ان کی واہ اپنے والدہ کے قریب گئے اور عرص کرنے لگے اے امی جان دل میں تمنا ہے دل میں آرزو ہے دل میں خواہش ہے کہ علم دین مصطفیٰ حاصل کر لو نبی کی شریعت کا علم حاصل کر لو ماں کے دامن کو پکڑ کر حضرت مقدوم ماہمی اپنی والدہ کی بارگاہ میں ریزہ پیش کرتے ہیں اے ماں دل کی تمنا یہ ہے کہ علم دین مصطفیٰ حاصل کر لو نبی کی شریعت کا علم حاصل کر لو اللہ پاک پر ماں کہتی ہے اے میرے لگتے جگر تو دیکھ رہا ہے تیرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے میں تیرے لسہارے اپنی زندگی کاٹ رہی ہوں اے میرے لگتے جگر میں اپنی نظروں سے تجھے اوجن نہیں کر سکتی اپنی نظروں سے تجھے دور نہیں کر سکتی اے میرے لائے تو مجھے تجھے میں اجازت نہیں دے سکتی حضرت مقدوم ماہمی اپنی والدہ کی تامن کو پکڑ کر ان کی آچل کو پکڑ کر کہتے رہے ماہ اجازت دے دے ماہ اجازت دے دے ان میں دین مصطفیٰ آسل کر لو نبی کی شریعت کا علم آسل کر لو اللہ پاک پر حضرت مقدوم ماہمی اپنی ماہ کی بارگاہ میں ریزہ پیش کرتے رہے ماہ نے انکار کیا آخر کار حضرت مقدوم ماہمی اپنی ماہ کی اطاعتوں فرباد ورداری میں لگ گئے ماہ کی بات کو مان لیا کرتے ہیں حضرت مقدوم ماہمی کا معمول یہ تھا آپ نماز کے پابند تھے آپ عشاء کی نماز پڑھتے پڑھتے تو پھر سو جاتے پھر سبو اٹھ کر کے نماز فضر پڑھا کرتے تھے حضرت مقدوم ماہمی ایک دن نماز فضر پڑھنے کے بعد ساحل سمندر کرکتے سفر باتتے ہیں حضرت مقدوم ماہمی ساحل سمندر پہنچتے ہیں ابھی کچھ دور پر گئے تھے کہ ایک بزرگ نظر آئے بزرگ کے قریب یہ تو ان بزرگ نے کہا بیٹا میں تمہارے چہرے پر مایوسی کی لکیریں دیکھ رہا ہوں بیٹا میں تمہارے چہرے پر جو ہے اداسی کی لکیریں دیکھ رہا ہوں مقدوم ماہمی کہتے ہیں بابا جان میرے چہرے پر مایوسی کی لکیریں کیوں ہیں آپ یہ راز بھی فاش کر دیں اس بزرگ نے کہا تھا کہ تمہارے چہرے پر جو مایوسی کی لکیریں اس کی وجہ میں چانتا ہوں تو اب امہ سے علم دین مصطفیٰ آسل کرنے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے لیکن تیری ماں تجھے اجازت نہیں دیتی ہے اس لیے تیرے چہرے پر شکن ہے تیرے چہرے پر مایوسی کی لکیریں گھوم رہی ہیں اللہ قبر حضرت مکدوم مائمی عیرت میں ہے کہ یہ راس میں جانتا تھا میری ماں جانتی تھی یا تیسرے کون ہے جس راس سے وہ خبر ہے اللہ قبر مکدوم مائمی پکڑ لیا کرتے ہیں کہتے ہیں بابا بتاؤ تو صحیح تم کون ہو اللہ قبر اتنا سننا تھا وقت کہتے ہیں بیٹا میں خضر علیہ السلام ہو میں تمہیں علم دین مصطفیٰ دینے کے لیے آیا ہو حضرت مکدوم مائمی جو ہے وحد و پیمان لیا کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں روزانہ علم دین مصطفیٰ دوں گا لیکن یہ راس کسی پرفاش نہ کرنا اپنی ماں کو بھی نہ بتانا نماز فجر پڑھنے کے بعد ساحل سمندر پیانا یہیں تمہیں علم دین مصطفیٰ دوں گا حضرت مکدوم مائمی اب لوٹ رہے ہیں تو چہرے پر مایوسی کی لکیریں نہیں گھوم رہی ہیں بلکہ ادا جو ہے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمائی ہیں حضرت مکدوم مائمی خوشی خوشی گھر لوٹتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں ماں پڑھ کر دروازہ کھولتی ہے کیا دیکھتی ہے میرا لال بہت خوش ہے میرا لگتے جگر بہت خوش ہے حضرت مکدوم مائمی سے ان کی والدہ سوال کرتی ہے بیٹا آج تو اتنا مسرور کیوں ہے تیرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمائی ہیں حضرت مکدوم مائمی کہتے ہیں ادمی جان چلتے چلتے راستے میں ایک عجیب منظر دیکھا جس سے طبیعت باغ باغ ہو گئی ہے حضرت مکدوم مائمی راست کو فاش نہیں کرنا چاہتے تھے ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا حضرت مکدوم مائمی کا ماں اور یہ ہو گیا کہ آپ روزانہ فجر پڑھنے کے بعد ساحل سمندر کرکتے سفر باتتے پھر حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے زانوے عدد پہ کر کے علم دین مصطفیٰ آثر کرتے حضرت مکدوم مائمی پڑھتے رہے روزانہ نماز فجر پڑھنے کے بعد مکدوم مکدوم مائمی پڑھنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے آج بھی وہ جگہ سمندر میں ہے اس فقیر نے اس جگہ جب اس واقعے کو پڑھا تو اس جگہ کو دیکھنے کی تمنا ہوئی اس تکے جس جگہ کو دیکھنے کی آرزو ہوئی یہ چھاکر بندہ اس کو دیکھا تو وہ جہاد وہ جگہ احادے میں ہے لوگوں سے پوچھا مسید تحقیق دیا تو پتا چلا کہ یہاں حضرت خضر علیہ السلام مکدوم مائمی کو تعلیم دیا کرتا بیش سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مکدوم مائمی روزانہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چاہتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں اور خوشی خوشی گھر لوٹتے ہیں حضرت مکدوم مائمی تعلیم لے رہے تھے سبق جو آگے گیا بحث جرہ کھلی بحث جرہ جو ہے لمبی ہوئی تو حضرت مکدوم مائمی تاخر سے گھر واپس آنا شروع کیے ایک دن ماں پوچھتی ہے اے میرے لال بتا تو سہی تو کہاں چلا جاتا ہے اے میرے لخت جگر بتا تو سہی تو کہاں نکل جاتا ہے یقیناً ماں کی محبت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے بیٹے سے باپ نے بیٹے سے بڑی محبت کیا کرتا ہے حضرت مکدوم مائمی کی والدہ حضرت مکدوم مائمی سے بڑی محبت کرتی تھی پوچھتی ہے میرے لال بتا تو کہاں چلا جاتا ہے تیرے لئے ناشتہ بنا کر میں لگتی ہوں تیرے انتظار کرتی رہتی ہوں کہ میرا لال آئے گا میں ساتھ میں بیٹھ کر ناشتہ کروں گی اے میرے لخت جگر تم کہاں چلے جاتے ہو حضرت مکدوم مائمی سوچتے ہیں راز کو فاش کر دیا جائے کی نہیں کیا جائے اہدو پیمان یاد آتا ہے کہ اگر میں راز کو فاش کر دیا تو مکدوم مائمی جو پڑھانے کیلئے کسی رلی اسلام نہیں آئیں گے حضرت مکدوم مائمی کہتے ہیں اس راز کو راز رہنے تو ایک دن پھر ماں پوچھتی ہے اے میرے لگتے جگر بتا تو سہی تو کہاں چلا جاتا ہے تاقیر سے گھر میں واپس آتا ہے حضرت مکدوم مائمی جواب دیا کرتے ہیں کہ اگر میں آج اپنی ماں کو کھل کے نہ بتایا تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر میں عمل پیرا نہ ہو پاؤں گا نبی فرماتے ہیں ماں کی اطاعت و فرما برداری کرو ایک طرف علم دین مصطفیٰ ہے دوسری طرف نبی کی شریعت کا علم ہے دوسری طرف ماں کی محبت ہے سوچتے ہیں کس کی اطاعت و فرما برداری ہو حضرت مکدوم مائمی سوچتے ہیں ماں کی اطاعت و فرما برداری کی لے جائے کر لی جائے کھر بعد میں دالی میں مصطفیٰ عام کیا جائے گا نبی کی دالی میں آسل کی جائے گی حضرت مکدوم مائمی ماں کو کیوں راست سے باقبر کر دیا کرتے ہیں اے امی جان مجھے ایک معلوم پڑھانے کے لیے آتے ہیں ایک بزرگ پڑھانے کے لیے آتے ہیں ایک وستاز ہے جو مجھے پڑھایا کرتے ہیں اللہ قبر ماں بہت خوش ہوا کرتی ہیں حضرت مکدوم مائمی اپنی ماں کو راست سفاش کر دیئے ہیں رات کی تاریخی چھاتی ہیں آپ نمازیں عشاء پڑھ کر کے سو جایا کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں نمازیں فجر پڑھ کر کے ساحل سمندر کر رکھتے ہیں سفر باتتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں معلوم غائب ہو چکا ہے وستاز غائب ہو چکا ہے پڑھانے والا غائب ہو چکا ہے وہ بزرگ جو پڑھایا کرتے تھے اب وہ پڑھانے نہیں آئے ہیں اتنا حضرت مکدوم مائمی کا دیکھنا تھا کہ حضرت مکدوم مائمی کے چہرے پر مایوسی کی لکیریں گھومنے لگی حضرت مکدوم مائمی مایوس ہو گئے اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر حضرت مکدوم مائمی کچھ آگے بڑھتے ہیں جب کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے پھر گھر واپس آتے ہیں مایوسی کی لکیریں چہرے پہ ہیں گھر پہنچے ماک دروازہ بڑھ کر کھولتی ہے کہتے ہیں میرے لاغ روزانہ تو گھر جب آتا تھا تیرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمائی رہتے تھے آج تو لوٹا ہے تیرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نہیں ہے تیرے چہرے پر مایوسی کی لکیریں گھوم رہی ہیں اے میرے بیٹے بتا کون سی تکلی پہنچی ہے اے میرے بیٹے بتا کون سی عذیت پہنچی ہے اللہ کوک پر مکدوم مائمی کہتے ہیں اے امی چھان میرے اور بزرگ کے دھرمیان اہد و پیمان باتھا کہ یہ راج کسی پر فاش نہ کرنا جس دن تم اس راج کو فاش کر دوگے میں اس دن سے پڑھانے کے نہیں آنگا اے امی چان گجشتہ میں نے آپ سے اس کو بیان کیا تھا آج جب ساحل سمندر پہنچا تو مولیم غائب ہو گیا ہے وستاز غائب ہو گیا ہے پڑھانے والا غائب ہو گیا ہے اتنا سننا تھا رات کی تاریخی چھاتی ہے اور آق پر مکدوم مائمی کی والدہ رب کی بارگاہ میں اس اللہ ڈال دیا کرتی ہے رات پر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریس اکر گاہدگریہ وزاری کرتی ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پروردگار جو انتظام پہلے میرے بیٹے کے لیے کیا تھا وہاں تاولا شریف وہی انتظام کرتے ہیں حضرت مکدوم مائمی کی والدہ رات کی تاریخی میں پوری دنیا قاب قرگوش کی نید لے رہی تھی پوری دنیا مقبال خواب کی حضرت مکدوم مائمی کی والدہ رب کی بارگاہ میں مرتجا کر رہی تھی اے پروردگار میرے بیٹے کے لیے وہی انتظام کرتے جو انتظام پہلے کیا تھا اے باد اولا شریف میرے بیٹے کے لیے وہی انتظام کرتے جو انتظام پہلے کیا تھا جب صبح کی صفیدی نمودار ہوتی ہے حضرت مکدوم مائمی نمازیں فجر پڑھ کر کے جب ساحل سمندر کر رکھتے سفر باتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ علم کھڑے ہیں وستاز کھڑے ہیں حضرت مکدوم مائمی قریب ہوتے ہیں کہتے بیٹا آ آ آ آج میرے سینے سے لگ جاؤ اپنے سینے کا علم تنہے سینے میں منتقل کر دوں حضرت مکدوم مائمی حضرت خضر علیہ السلام کے سینے سے لگتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اپنے سینے کا علم حضرت مکدوم مائمی کے سینے میں ڈال رہے ہیں جب علم جوہاں ڈال چکے دونوں جدہ ہوتے ہیں مکبو میں مہمی کہتے بابا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ پہلے اپنے آگے جانوے عدب تھی کرواتے تھے پھر علم دینِ مصطفیٰ دیتے تھے آج سینہ سے سینہ ملان کر کے علم دینِ مصطفیٰ دے رہے ہیں قادرتِ خضر علیہ السلام نے کہا کہ رات دیتاری کی میں تری معرب کی بارگاہ میں بہت روئی ہے پروردگارِ عالم کی رحمت جوش میں آگئی ہے دریائے رحمت جوش میں آئی ہے پروردگارِ عالم مجھے حکم دیا ہے کہ اے قضراب میرے اس بندے کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سینہ سے سینہ ملان کر علم دینے کی سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت فیجانِ مقدومِ مائمی سبحان اللہ اگر ماں سے دعا لو ماں کی دعائیں لے کر چلو تو زرہ رہو گے تو آف ماں کی دعا جو لے کر انسان گھر سے نکلتا ہے میرے ایمان کا وزدان بولتا ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آسکتی جہاں چاہے گا جس قطعے میں چاہے گا جس علاقے میں چاہے گا جس چپے میں چاہے گا اس کی زندگی میں انقلاب ہی انقلاب پڑتا ہو ماں باپ کی دعائیں تو لے کر نکلو آج لو جوانوں کا حال یہ ہے جنہیں ممبئی کا سفر کرنا پڑتا ہے دلی کا سفر کرنا پڑتا ہے بنارس کا سفر کرنا پڑتا ہے سعودیہ کا سفر کرنا پڑتا ہے نوچوان اپنا بیگ اٹھایا اٹھانے کے بعد اپنے کندھے پی لٹکایا اور بڑی تیزی سے نکل رہا ہے جاؤ چھوڑو چھوڑو جانے دو ابھی بس چھوٹ جائے گی جانے تو ٹرین چھوٹ جائے گی جانے تو میری ٹرین چھوٹ جائے گی ٹکٹ خراب ہو جائے گا الڈاک پک پر ذرا دیکھ تو سہی ماں باپ کی دعوازو کیا ہے باپ کتنا کمنہ لیا ہے ماں کتنے عرضوں کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئی ہے ماں الگ رو رہی ہوتی ہے باپ الگ رو رہا ہوتا ہے اے میرے بیٹے ذرا ٹھیر جا اے میرے لال ذرا ٹھیر جا تیرے معصوم چہرے کی زیارت کر لو اے میرے لال ذرا رک جا تیرے چہرے کی زیارت کر لو نہ دانو اپنے ماں باپ کی ارتجائے سنو نہ دانو اپنے ماں باپ کی ترکی باتیں سنو کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹے کو اپنے سے الگ کر دے کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹے کو دور بھیجتے کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اپنے بیٹے کو اپنے سے رکھ کر دے ہاں ہر ماں باپ کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ میرا لال چوبیسو گھنٹہ میرے نگاہوں کے سامنے رہا لیکن مجبوریہ ہوتی ہے ماں باپ کی ماں باپ کی مجبوریہ ہوتی ہے رخصت کرنا ہی پڑتا ہے میں نوچوان بیگ لے کر کے جلدی نہ نکلا کر اس سے پہلے اپنی تیاری کر لے اور ماں باپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جا ماں باپ کو بوسا دے کر نکل ماں باپ کے ہاتھوں کو چوم کر کے نکل اور کہے امی چان چاہ رہا ہوں میرے پیٹ پیچھے تم دعا کرنا میری زندگی جہاں بھی کسرے وہاں زندگی میں انقلاب پر پا ہو قسم خدا کی میرے ایمان کا نسان بولتا ہے جہاں بھی رہو گے ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی پھر تمہاری زندگی خراب نہ ہوگی بلکہ تمہاری زندگی میں انقلاب پر پا ہو اللہ سبحان اللہ ماں کی دعائیں تو لے کر دیکھو آو میں تم کو بتاؤں آج معاملہ یہ ہے انسان سوچتا ہے کہ ہم چاہے جتنا کچھ کریں ماں کی دعا سے کیا فائدہ ہونے والا کہتے ہیں ماں کی دعا سے فائدہ کیا ہوتا ہے آو میں یہ باقیاب بدان کرو حضرات محترم ایک رئیس زیادہ تھا اوت مالدار تھا اس کے پاس ایک ضعیفہ ماں تھی ایک بڑی ماں تھی اس نے سوچا شادی کی پھر ماں کا خیال نہ رکھا ماں کو دھکے مار کے گھر سے باہر کر دیا ماں بیچاری اپنی حویلی کو دیکھتی رہی دھکتی رہی آنکھوں سے آنکھوں سے آسو جاری ہوئی ماں نے اپنے آچل کو اٹھایا اپنے آچل کے پلوں سے اپنے آسو کو صاف کر کے گھر کو خیر آباد کے کے نکل گئی ماں کی محبت دیکھو ماں کی منتہ دیکھو ماں اپنے بیلڈنگ کو چھوڑ رہی ہے اپنے محل کو چھوڑ رہی ہے آنکھ میں آسو ہے اللہ کو اکبر جو ماں ہے اب کیا کر رہی ہے دردر کی بھیق مانگ کر اپنی زندگی گزار رہی ہے وہ ماں دردر کی بھیق مانگتی ہے کیا ہم نے اپنے ماتھیں کی نگاہوں سے نہیں دیکھا آپ نے مشاہدہ نہیں کیا گھوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہو چھوڑا ہو پر دیکھو دھاڑی ہے کرتا پیجامہ ہے سر پہ ٹوپی ہے کوئی بھیق مانگ رہا ہے کوئی کہتا ہے میرے گلک میں دس روپیہ ڈال دو کوئی کہتا ہے میرے گلک میں سو روپیہ ڈال دو یہ مانگنے والا کون ہے نہ کسی نہ کسی کا بیٹا ہوگا کسی نہ کسی کا بھائی ہوگا کسی نہ کسی کا باپ ہوگا ہم نے انہیں مانگنے پر مجبور کر دیا ہے اگر اپنے صحیح ڈھنک سے اپنے ماں باپ کی خدمت درتے تو ماں باپ کو ٹوڑا لے کر کے دروازہ دروازہ نہ بھٹکتے اوہ نادانو تمہیں کمہ کر کے اپنے بینک بیلنس کر رہے ہو اور ماں باپ کو مانگنے پر مجبور کر رہے ہو ماں باپ کو ٹھکے دے کر کے انہیں باہر کر رہے ہو وہ رئیس سادہ اپنی ماں کو ٹھکے مار کے باہر کرتا ہے وہ پڑیا بیچاری دردر کی بھیک مان کر اپنی زندگی گسارنا شروع کرتی ہے کچھ دن کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہوتا ہے مرنے والا تو مر گیا ہے لیکن اس کی چار پائی کا پایا سمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ماں ملہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ماں کو ٹھکے مار کے گھر سے باہر کر دیا ہے ماں دردر کی بھیک مان کر اپنی زندگی گسار رہی ہے لوگ محلنے والے اس پڑیا کو تلاش کرنے کے لئے نکلتے ہیں ماں کی ممتہ دیکھو اللہ پاپر علاقہ علاقہ چھان مارتے ہیں ہر نکر ارچوڑائے پر پتا کیا جاتا ہے کہ ایک ضعیفہ بھیک مانگتی دکھائی تھی ہے نہیں دی ہے کسی نے بتایا وہ سعیفہ یہاں پاسار میں چل چل کر کے بھیک مانگتی ہے اور اپنا کٹیا فلا جگہ بنائی بھی ہے لوگ دھوڑ کر کے اچھے گے پر پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد کہتے ہو ماں چل تو سہی تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے مرنے والا تو مر گیا ہے لیکن اس کی چار پائی کا پایا سمین کا اندر تھستہ چلا جارا ہوئے اتنا سننا تھا ماں کی ممتہ پکار اٹھتی ہے وہ گتھری فیٹ کروڑ بیٹے کی ترطور لگاتی ہے روتی چلاتی ہوئی ماں پہنچتی کیا دیکھتی ہے میرے نوچوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے مرنے والا تو مر گیا ہے لیکن اس کی چار پائی کا پایا سمین کا اندر تھستہ چلا جارا ہوئے اتنا دیکھنا تھا ماں اپنے آج کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا کرتی ہے بارگاہ ہے رب پولیس ست میں اٹھا کر ارس کرتی ہے پروردگار میرا بیٹا بہت کنے گار ہے میرے بیٹے نے مجھے حیثیت پہنچائی ہے میرے بیٹے نے میری نافرمانی کی ہے لیکن اے پروردگار میں ماں انہیں کی حیثیت سے دعا کرتا ہوں اے پروردگار میری دعا کو قبول فرمالے اس کی دعا پابی عجابت سے پھکڑاتی ہے پروردگار اس کی دعا کو قبولیت کی سندتہ فرماتا ہے جیسے اس کا اتنا کہنا تھا بوراً چار پائی کا پایا اوپر آنا شروع ہوتا ہے پتا چلا اگر ماں پت دعا دیتے تو سمری وی قسمت بگڑتی نظر آئے اور ماں دعا دیتے تو بگڑی وی قسمت سمرتی نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ وآلہ وسلم یہ کیارے ماں باپ کی دعا لے کر نکلو ماں باپ کی دعا لے کر نکلو گی زندگی میں انقلاب ہوگا آپ جہاں بھی روگے کامیاب روگے آؤ آخری بات میں حدیث کے حوالے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں جو لوگ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے حدیث پاک میں ہیں انعبی حریرہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رقم عنفو سم رقم عنفو سم رقم عنفو قیرہ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عدرق والدی اندل کبری احادہوما او قلاؤما سم لم یدقل الجنہ اس حدیث کے راوی عدرتبو حریرہ عدرتبو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناکھا کالود ہو اس کی ناکھا کالود ہو اس کی ناکھا کالود ہو نبی تین مرکمہ جب ارشاد فرماتے ہیں صحابہ مچل اٹھتے ہیں اے میرے آقا کون علاق ہو جائے کون برباد ہو جائے کون تباہ ہو جائے نبی فرماتے ہیں قال من عدرق والدی اندل کبری احادہوما او قلاؤما سم مالم یدخل جنہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ایک کو پایا یا دونوں کو پایا خدمت میں اپنی جنہ تو وہ جنت میں داخل نہ ہوا اس عدیس کا مطلب مہتیسین ایک رامیوں بیان فرماتے ہیں یوں کہتے ہیں شاہد تحریر کرتے ہیں یوں تحریر کرتے ہیں کہ اگر اس نے جنت اگر اس نے ماں باپ کی خدمت نہ کیا تو جنت کی خوشبوعوں سے محرور کر دیا جائے اگر جنت آپ کو مل بھی گئی تو آپ جنت کی خوشبوں سے محرور کر دیے جاؤں اس لیے پیارے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو اپنے والدین کو راسی کر لو یقین جانو پھر عبادت کرو گی عبادت میں لذت آئے گی آپ تسبیح و تحلیل کرو گے اس تسبیح و تحلیل میں آپ کو لذت حسوس ہوگی ورنہ آپ پیبادتوں پریبادتیں کرتے رہو اور رات و دن اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاؤ تو یاد رکھو ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے قرآن میں اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہوگا کہ اس ماں باپ کے بارے میں کہا گیا ہے نا جو نماز پڑھتا ہو رات و رات قیام کرتا ہو یہ جو گھاس چھوڑتا ہے دن بھر جو ہے ادھر ادھر دوڑتا ہے اس کے بارے میں نہیں کچھ نوجوانوں کے ذر میں بات بیٹھتی ہے اس کا ازالہ کر دوں نبی نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے یہ نبی نے نہیں فرمایا کہ جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے جو نماز پڑھتی ہے نبی نے نہیں فرمایا جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو تصفیح و تحلیل کرتی ہے ہاں ہاں اگر وہ نماز رہی پڑ رہی ہے تو اپنے فرض میں کمی کر رہی ہے کیونکہ نماز حد مرد عورت پر فرض ہے وہ اپنے فرائس کو انچام نہیں دے رہی ہے اس کا جزا اس کو ملے گا ہاں ہاں اگر ہم اپنی فرض میں کوتا ہی کریں گے ہم پر جو واسب ہے ہم اس کو پور جو رد کریں گے تو یقین جانو ہم بھی کہیں نہ کہیں مجھ نہیں اگر نماز نہیں پڑتے ماں باپ تو آپ کہہ سکتے ہو نماز پڑھئے نماز کا قیاب کیجئے لیکن اگر جو ہے یو سوچ بنا لیے کہ نماز نہیں پڑتے ان کے بارے میں نبی نہیں فرمایا ہر ماں باپ کی تازیم و تکریم ضروری ہے ہر ماں باپ کوئی بھی ہو آپ کہو کہ نماز آپ پر فرض ہے آپ نماز پڑھیں والدہ ہے تو والدہ سے کوئی نماز کی پابند بن جاؤ یہ آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں آپ مسئلہ تن بیان کر سکتے ہیں مسئلہ تن ان کو آگاہ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤ پیارے کہ جو ہے یہ سوچ اپنے دل میں کبھی نہ لانا کہ اس ماں باپ کے بارے میں نبی نے نہیں فرمایا ماں باپ کوئی بھی ہو اگر وہ فرض نماز کو پورا نہیں کرتا تو وہ اب مجرم ہے رب کی بارگاہ میں اس کو سزا ملے گی آپ جو کوتا ہی کر کے اپنے فرض میں اپنے واجب میں کوتا ہی کر کے جو مجرم بن رہے ہیں آپ اپنا حق ادا کیجئے اور ماں باپ کو ان کا انہیں حقیات دلائیں یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے اس لیے پیارے ان خرابیوں کو دور کریں اور ایک بنے نیک بنے اللہ رسول کے فرمان پر زندگی گزارے انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی وقت اجازت نہیں دیتا کہ کچھ بیان کیا جائے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بھرپور دل کھول کے تقریر ہوگی اور انشاءاللہ ہم کما حق ہو سمجھانے کی کوشش کریں گے پروردگار عالم کے بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق اتا فرمائے بارہ اللہ تو اپنی حبیب کے صدقے میں سب سے پہلے ہمیں ہمارے والدین سے محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے مولا تعالیٰ پھر میری قوم کے نوجوانوں کو بے محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے بارہ اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں مولا تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت برکت ناظر فرمائے بارہ اللہ جن کے والدین دنیا میں بحیات ہیں ان کے عمر میں برکتیں اتا فرمائے وآخر دعوانا خوب کی شرِ چمن کول چنی شاد رہے باغ باجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے اور پری تقریر کنیچوڑی سی دو شیر میں دے رہا ہوں اگر ادھیری رات ہو تو آپ چل پائیں گے نہیں چل پائیں گے اتنی دیر سے میں بولا میں نہیں تھک آپ تھک گئے میں جانتا ہوں تھکے ہوں گے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہے نا ادھیری رات ہو تو نہیں چل پائیں گے اور روشنی دے دی جائے تو آسانی سے چل لیں گے تو یوں سمجھ لیجئے جو کچھ نہیں جانتے تھے یہی تاریخ رات تھی میں بتایا آپ کو علم ہوا یہی روشنی ہے شاعر کہتا ہے چراغ جلا کے رکھ دیا راہوں میں چراغ جلا کے رکھ دیا راہوں میں اب آپ بھٹکے تو یہ آپ کی قسمت ہے اسلام زندہ باد مسلمان پائندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھڑے ہو جائیں صلاة و سلام اسٹوے پہ بیٹھے ہوئے میں باوقات حاضرین میں فلسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت سے درود پاک پڑے اللہ وبرکاتہ سیدنا مولانا محمد بارکاتہ سلیم صلاة و سلام علیکی رسول اللہ صلی اللہ وبرکاتہ ناتے پاک کے چند اشار پیش کر رہا ملاحظہ کریں ایک مرد ہمیں چلکے کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ شیر ملاحظہ کریں کہ خاک پائے رسول ملے جائے خاک پائے رسول ملے جائے بھاگے جنت کا پھول ملے جائے بھاگے جنت کا پھول ملے جائے اور ہم یہ سمجھے کہ ملے گیا سب کچھ ہم یہ سمجھے ہم یہ سمجھے کہ ملے گیا سب کچھ گرمہ دینے کی دھول ملے جائے گرمہ دینے کی دھول ملے جائے خاک پائے رسول ملے جائے بھاگے جنت کا پھول ملے جائے اور میں چل کے بولے سبحان اللہ کہ خوشک پودھوں کو جان دیتے ہیں خوشک پودھوں کو جان دیتے ہیں کنکروں کو زبان دیتے ہیں کنکروں کو زبان دیتے ہیں اور خواجائے خواجگانے کو آقا سارا ہندو ستان دیتے ہیں سارا ہندو ستان دیتے ہیں سارا ہندو ستان دیتے ہیں خاک پائے رسول ملے جائے بھاگے جنت کا پھول ملے جائے یہ بے شہر ملازہ کریں ان کو اپنی طرح بشر کہنا کچھ کمبخت اس دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ سرکار کو اپنی طرح کہ رہے ہیں ماذا اللہ شہر ملازہ کریں ان کو اپنی طرح بشر کہنا دینوں ایمان کے انافی ہے ان کو اپنی طرح بشر کہنا دینوں ایمان کے انافی ہے اور نجدی کے سارے آلموں کے لیے نجدی کے سارے آلموں کے لیے یہ ایک احمد رضا ہی کافی ہے ایک احمد رضا ہی کافی ہے خواہ کے پائے رسول مل جائے بھاگے جنت کا پھول مل جائے سلام علیکم یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم 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 نور من نور اللہ وعلى آلکہ واسحابکہ یا شفین آئیوں ملجدر بطیق مولا اے قریب رحف الرحیم مجدر سے تیرا ہوتے رسول کا ذکر جمیر سنا اور سنایا گیا ساون جو غلطیاں اسے معاف فرما جو صحیح اسے قبولی بارگاہ فرما ہم جملہ مسلمینوں مسلمان مرہ گا سیاکار اہمارے گناہوں کو نہ دے اپنے شانے کری شانے رحیم کے ست سے دفعر میں ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما یائے لہر عالمین ہمیں جو پریشاہ حال ہوت کی پریشانیوں بدور فرما جو بیمار ہونے سے تکلی عطا فرما جو بارے کر سے پریشان ہو بارے کر سے سب اگدوش فرما ہم سب کی ہر ایک آزنوں تمنہوں کو پوری فرما پانی محفر کی گھر میں برکتیں نازل فرما ہم سبوں کی گھروں میں برکتیں نازل فرما ہم سب کو شریعتِ متحرہ پر چلنے کی توفیقِ رفیق عطا فرما رب بنا تخبر مننا انکا انتا سمیو العلیم وَتُوْ عَلَيْنَا إِنَّا كَانْتَتَوْوَابُ الرَّحِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرْخَرْتِهِ وَنُورِ عَشِهِ مُحَمَّدِهُ وَلَا عَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَذُلِّيَاتِهِ وَأَهِلِ بَيْتِهِ اجْمَائِهِ بِرْا احمدِكَ عَلَىٰ خَيْرْتِهِ وَاسْحَابِهِ